ہمارا گر جو ہے وہ سریاں والے بزار رنگ مال کے قریب چینی والی مسجد قریب تھا وہاں حضرت امام عبدالواحد غزنوی رحمت اللہ رہے وہ خطیب اور امام تھے غزنوی خاندان کی ابتدا جو ہے نا وہ حضرت امام عبداللہ غزنوی سی ہوئی رحمت اللہ رہے عبداللہ حدیث مجھ سے پڑھ گیا ہے اور نماز پڑھانے میں جیسے سکھا ہویا ہے میرے دادا جان جو ہے ان کے مریض بھی تھے اور ان کے مشیر بھی تھے پریمری کے بعد ناظرہ قرآن پڑھا چینی والی مسجد میں ہی جو ہے نا وہ شروع کیا میں انسان دین پڑھنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا فیض جاری ہو تو اتنی دیر تک اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ کرے میں قرآن پڑھنے لگوں اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے لگوں اللہ راضی ہو جائے بس اصل بات کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ طلبہ کی تربیت نہیں کرتے جتنی تنہا میری ہے اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ مجھے کسی طرف اور طرف دیکھنے کی ضرورت تھی کہ میں کوئی کاروبار کریں چھوٹا بیڑا کاری ابوبکر اس نے ماشا رد درستان زامی میں کی ہے اور وفاق کے بھی امتحان دیئے سارے ہر آدمی چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور بڑا چھوٹے برشفت کرے یہ ہونا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے الحمدللہ السلام علیہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام نہت سٹوڈیو میں بیٹھک پروگرام کی ایک نئی نشست کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضرِ حدمت ہیں آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں ایک نامبر شخصیت جو دینی حلقوں میں تو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میری مراد ہیں فضیلت الشیخ قاری ادریس العاصم حفیدہ اللہ تعالی ملک بھر میں قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے شیخ کی جو خدمات ہیں اس کی کوئی نظیر ہمیں پاکستان میں تو بہرحال نہیں ملتی ہے شیخ نے جہاں پاکستان کے بڑے بڑے قرآن کرام سے قصب فیض کیا وہاں مدینہ یونیورسٹی میں دنیا بھر کے عظیم قرآن کرام سے اور مصری قرآن سے بھی علمِ تجوید و قرآن کا فن سیکھا تو آج ہم شیخ سے پوچھیں گے ان کی دینی خدمات کے حوالے سے اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے چند سوالات تاکہ وہ لوگ جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے شیخ کی زندگی ایک رول موڈل کے طور پر ان کے سامنے آ سکے اور ان کی زندگی کو لوگ اپنا کر دین کی اسی انداز میں خدمت کر سکے دین کی تبلیغ کا اسی طریقے سے فریضہ سر انجام دے سکے جس طرح شیخ نے ایک بڑا نام پیدا کیا اور ان کے شاگردوں کی تعداد ملک میں ملک سے باہر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو شیخ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے دین کا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت اور مقام معاشرے میں اطاع فرمایا تو آپ نے یہ جو دینی تعلیم شروع کی تو اس میں آپ کا اپنا زوک شوک تھا یا جیسے عام طور پر گھر والے زبردستی بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا صورتحال بنی آپ خود خوشی سے مدرسے میں گئے دین سیکھنے کے لیے یا گھر والوں نے زبردستی آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّقَرَةً فَالْمُؤْمِنِينَ صدقاللہ نظیم یہ سوال جو ہے اس کا جواب ذرا کچھ طویل ہے اصل میں ہمارا گھر جو ہے اس سنیاں والے بزار رنگ مال کے قریب چینی والی مسجد قریب تھا وہاں حضرت امام عبدالواحد غزنوی رحمت اللہ رہے وہ خطیب اور امام تھے ہمارے اہلی دیسوں میں تین خاندانیں غزنوی روپڑی اور لکھوی تو غزنوی خاندان کی ابتداج جو ہے نا وہ حضرت امام عبداللہ غزنوی سے ہوئی رحمت اللہ رہے اور ان کو غزنی سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ یہ رفع ذہن کر دیتی پھر یہ عمر صرف تشریف لیا ہے وہ انہوں نے مدرسہ بنایا تو امام عبداللہ غزنی سے یہ غزنوی خاندان جو ہے شروع ہوا ہے اور انہوں نے عزت امام نزیر حسین صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ رہے سے جا کر حدیث پڑھی ہے تو امام میاں نزیر حسین صاحب محدث دیلوی فرمناتے ہیں کہ عبداللہ حدیث مجھ سے پڑ گیا ہے اور نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے اتنے متقیع اور پریزگار تھے ان کے بیٹے تھے ان کے دس بارہ بیٹے تھے انہوں نے بھی امام صاحب نزیر حسین صاحب محدث دیلوی سے حدیث پڑھی ہے باپ نے بھی اور بیٹوں نے بھی ان کے ایک بیٹے تھے امام عبدالواحد غزنبی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ سے یہ چینیاں والی مسجد میں خطیب تھے ہماری حوش سے بہت پہلے کی بات ہے میرے دادا جان جو ہے ان کے مریب بھی تھے ان کے مشیر بھی تھے جو انہوں نے کام کرنا تھا غلام اللہ یہ کام کرنا ہے غلام اللہ یہ کام کرنا ہے تو وہاں بڑے بڑے علماء ان کے پاس آیا کرتے تھے تو میرے دادا جان کی خواہش تھی کہ میرا بچہ بھی کوئی عالم بنے کہ وہ مرکز تھا تو میرے ایک تاہ جان کو انہیں نے لگایا اس طرف انہیں چار سال پڑا اور میرے تاہ جان کے ساتھی آفز ابراہیم صاحب کمیر بری رحمت اللہ رہے ہیں چار سال کٹھے پڑھتے رہے ہیں میرے تاہ جان نے چار سال پڑھنے کے بات چھوڑ دیا اس کا صدمہ میرے دادا جان کو بہت ہوا کہ میرا بیٹا نہیں پڑھ سکا اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کی بری خاصتی ہے کہ میرے بچوں میں کوئی نہ بڑے بائی کو لگایا وہ نہ چل سکیں پھر مجھے مٹھایا بس اللہ کا کرنا تھا اللہ کی مہربانی تھی پریمری کے بعد جو ہے نہ ہوا ناظرہ قرآن پڑھا اور قائدہ ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر وہاں چینیا والی مسجد میں ہی جو ہے نہ وہ شروع کیا میں نے چینیا والی مسجد میں مدرسہ جو ہے تجوید و خیرات کا انیس سو تیس میں شروع ہوا اور اس کو شروع کرنے والے حضرت مورانا سید محمد دعوغد غزنیوی رحمت اللہ لے تھے اور مختلف اصحادی ذات قاری فضل حکیم صاحب رحمت اللہ لے وہ پڑھاتے رہے قاری زمی صاحب رحمت اللہ لے وہ پڑھاتے رہے ان سے میں نے قرآن میں شروع کیا تھا تو وہ بھی چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے استاد حضرت قاری زہارم صاحب ثانوی رحمت اللہ لے وہ تشریعہ لائے تو پھر ان سے میں نے اور ایک قاری محمد صدیق صاحب لکھنوی تھے یہ بڑے دیو بندے کو بڑے اساتذر میں شمار ہوتے ہیں لکھنوں کے پڑھے ہوئے تھے ان سے حفظ کیا اور وہی میں نے تجویر پڑھی چونکہ یہ مرکز تھا تو غزین کی خواہش بھی تھی اور میری بھی خواہش بھی تھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرف لگایا کوئی پہلے حفظ کر لیا یا پھر تجویر پڑھ لی اس کے بعد سے کتاب مہاربی فیر الحمدللہ پڑھے تو یہ بڑا گونڈ ہے کہ والدین کی خواہش بھی تھی کہ وہ جویرہ مہارب بچہ جویرہ کوئی عالمی بلے شیخ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے علماء سے قرآن سے بڑے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ استفادہ اپنی زندگی میں کہ اپنے کس استاذ سے کیا تجویر دقیرات میں میں نے پاکستان میں استفادہ استاذ الاساتذہ ذلقاری اظہارہ مصطحانوی رحمت اللہ رہ سے کیا ہے سارا استفادہ ان سے کیا ہے اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس اطاع فرمائے انہوں نے میری اپنے بچوں کی طرح تربیت کی ہے یہ سمجھئے کہ دس سال کے عمر میں میں ان کے مئے قدموں میں بیٹھا ہوں تو اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتا رہے ہیں اتنا لمبا عرصہ ان کے ساتھ سونا گئے پڑھنے کے بعد میں جب چلا گیا تھا میں نے اطالع کو ان کے ساتھ رکھا تھا آتا تھا ان کے دنوں میں بیٹھا تھا اور ان سے بہت استفادہ کیا ہے صرف اس لیہے نہیں میں کہہ رہا کہ میرے استاذ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو قرآہ کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ علم و فضلوارے حضرت غیر ازار و مصابت حال میں تھے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے باقی بھی اساتذہ قرآہ ہیں لیکن ان کے علم ان کو علم بہت اتا کیا ہے پر ان میں مضبوط تھے اور درس اندامی بھی پڑھاتے رہے ہیں درس اندامی کے بھی اصلاف اور جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں مسلم شریف ہدایہ اور دوسری کتاب یہ عربی میں پڑھاتے رہے ہیں چینی وڑی مسجد میں ایک فارسی لڑکا آیا تھا افغانستان سے فارسی گلتا تھا اس کو پوری شادوی سباب فارسی میں انہوں نے پڑھائی اتنے ماہر تھے عربی میں فارسی میں اردو میں بہت ماہر سوال تھی تو الحمدللہ میں نے ان سے بہت زیادہ اسطفاتہ کیا انہوں نے میری بڑی قدم قدم پر رہنمائی کی ہیں شیخ دین میں سند کی بڑی اہمیت ہے تو یقینا دین کے باقی علوم کی طرح جیسے حادیث کی سند ہوتی ہے اسی طرح تجوید اور علم کراعات میں بھی سند ہے تو آپ نے تجوید میں اور کراعات میں کون کون سے شیوخ سے اصناد لی ہیں سب سے پہلے تو میں نے حضرت قریر عزارہ صاحب تھانو رحمت اللہ علیہ سے تجوید اور سبق بھی سند لی پھر اللہ تعالیٰ نے میربانی کی ہم اس لائق تو نہیں تھے لیکن یہ سمجھئے کہ اللہ کا فضل والدین کی اور اساتذہ کی دعائیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجید ابنہ ورہ لی گئے پھر وہاں خوش ہوئی کہ اس طرح وہاں ایک بہت بڑی شیخ سے پڑھا ہے یہاں ہمیں کسی استاد سے سند لینی شاہی ہیں تو وہاں پتا چلا کہ استاد الاساتذہ الشیخ عبد الفتح السید عجمی المرسفی بہت بڑی استادین کی سند لینی حالی ہے تو ان سے پھر جانا رابطہ کیا ایسے کلیے میں ان سے بات کی تو پہلے دن انہوں نے کہا نہیں سا ہندی وقت نہیں سا ہندی وقت وہ جو میرا ساتھی تھا جس نے بات کی تھی اس نے آگے جا کر کہا کہ اس نے پاکستان میں ایک بہت بڑی شیخ سے تجوید اور سبق اس کے پاس اجازہ ہے مزید آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا ایسا تال فی البیت اثر کے بعد گھر آنا مادلہ ستال فی البیت پھر میں گھر گیا انہوں نے کہا سناو میں نے جب سنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تین لڑکے پڑھ رہے ہیں دو کا ختم ہونے والا ہے اس کے بعد پھر تمہیں دے دوں گا اب ایک نے ختم کیا تو ایک دن مجھے دیا ایک دن میں میں جاتا تھا اثر کے بعد اثر کی نماز پڑھ گی جاتا تھا یہ سمجھئے کہ چار پانچ کلومیٹر پیدر جاتا تھا اب ان کے نر اثر کے بعد تو پہلے ایک دن دیا انہوں نے ہفتے میں اس کے بعد دوسرے کے ختم ہو گیا پھر دو تین دن مل گیا وہ بھی ختم ہو گیا پھر پورا ہفتہ مجھے مل گیا تو اثر کی نماز جو ہے میں مستنبویشری میں پڑھ کر جاتا تھا اس کے بعد جا کر باہر شروع کرتا تھا تو رات کے گیارہ بجے تک ان کے گھر میں پڑھتا رہتا تھا جو جہاں جہاں سکن جہاں رہتے تھے شہر میں تھا مسئلہ بیلکل قریب ادھر ازال ہوتی تھی مسئلہ میں پہنچ جاتے تھے جا کے نماز پڑھ لیتے تو وہ نو مجھے بند ہو جاتی تھی نو مجھے کے بعد اندر نہیں جا سکتا تھا اب میں بھی طالبی رم تھا میں بھی برحال مجھ پر بھی یہ پبندی تھی تو شیخ پورا کے کچھ لوگ وہاں مدینہ مروہ میں کام کرتے تھے ان سے میں نے بات کی کہ سلام میں ایک شیخ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو بات میں ان کو نہیں کہا ہوں گا کہ آپ بس کریں میں نے جانا ہے جب وہ شیخ کہیں گے بس پھر بس جب وہ کیسے تھے بس پھر بس ہوتی تھی اور میں نے ان سے بات کی کہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میں آپ کے پاس آج میں نے کہا دو تین کمرے ہیں آپ آئیں کوئی بات نہیں اگر کھانے کا مثال ہے تو کھانا بھی آپ کلیے رکھیں گے تو کھانا مجھے وہ شیخ اللہ ان کی مغفرت فرمایا اللہ درجات بلند کرے اللہ جنت الفرد عطا فرمایا کھانا کھرا کر مجھے گھر سے بھیجتے تھے بلکہ ان کی اہلیہ جو ہے نا وہ اندر سے کہہ دی اتنی دیر ہوئی ہے کہ کھانا کہاں سے جا کر کھائے گا کھانا کھائے مطلب ہے کہ ہم روٹی جو ہے بزار سے ہی لیتے تھے تو سالن وغیرہ بنا کے اس میں فریش میں رفلیت آئے گرم کیا روٹی اس کو نہیں ملے گی روٹی کہاں سے کھائے گا جا کر تو کھانا اس کو روٹی کھلا کر بھیجو تو اکثر گھر سے کھانا کھلا کر مجھے بھیجتے رات کی گیارہ میں تک میں پڑھتا جاتا تھا جب پڑھنا شروع کیا پھر بہت خوش ہوئے پھر وہ دعایت یہاں کرتے تھے اور یہاں تک ان کا یہ جمعہ تا انتزئی ابنی تو میرے بیٹوں کی طرح ہے پچار سال میں ان کے گھر جاتا رہا ہوں اور بڑی دعایوں نے دیا اور رحمہ اللہ ان سے استفادہ بھی دیا بہت استفادہ کیا علم کے حصول میں اساتذہ کا عدب اور احترام یہ بڑا ضروری ہے تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے انسان دین پڑھنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا فیض جاری ہو تو اتنی دیر تک اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ کریں ہم نے بڑے بڑے طلابات دیکھیں اپنے ساتھیوں میں اور اپنے شگیردوں میں بھی بڑے ذہین بڑے لائک ان کے اندر عدب نہیں تھا احترام نہیں تھا غرور تکبر تھا اللہ نے ان سے کام نہیں لیا کہتے ہیں نا جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر لگتا ہے اور بلندی پر جانے کے لیے جھکے گا تو وہ بلندی پر پہنچے گا اگر جھکے گا اکھڑ کر دعا اوپر نہیں جا سکتا اوپر چڑھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے تو اندر آجزی اور انکساری ہو اور دل سے اساتذہ کا احترام کریں اگر دل سے اساتذہ کا احترام نہیں کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارے میرے استاذ قریز عرب صحب تھانوی رحمت اللہ لے ان کا گھر پرانی انار کلی سے بھی آگے جین مندر کے قریب دوبی مندری وہاں تھا اور تو چھوٹا سا تھا بس مجھے نے کہا رہا ہے ادری میری روٹی لے کر آو تو میں نے یہ نہیں پروانے کری ادری دور کیسے جاؤں گا میں چل پڑا باغدہ باغدہ جاتا خوشی میں اور جاتا وہاں سے کھانا لے کر ان کے لئے آتا چینئوری مسجد سے پرانی انار کلی سے آگے دوبی مندری میں ان کا گھر تھا تو پیدل جاتا تھا پیدل آتا تھا اور خوشی ہوتی تھی اور عزیب مجھے داری کی بات ہے کہ میں جب جاتا چھوٹا سا تھا تو میرے استاذ محترم کے ایک بیٹھا تھا تو اس کے تین پہیوں والی سیکل ہوتی تھی تو وہ میں جا کر چلانے شروع کر دی رہی تو میرے استاذ محترم کے والد محترم وہ بھی آفید کاری تھے وہ بھوڑے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوتی تھے اور حضرت کی والدہ محترم وہاں بیٹھے ہوتی تھے جب میں وہ سیکل چلاتا تھا تو وہ ان کے بارے ساب کہہ دے ابھی توڑے گا تو اسے توڑے گا اسے توڑے گا تو استاذ صاحب کی والدہ محترم نے فرمانا کہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے بچے جاتا بچے ہیں کوئی بات نہیں نہیں ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی تو اس طرح ادنی دیر میں کھانا تیار ہو گیا میں کہنا بیٹھا چلو یہ کھانا تیار ہو گیا تو اس طرح تین ہفتے تک میں ان کا کھانا لینے کے لیے جائے کرتا ہے الحمدللہ تو دل سے اساتذہ کا احترام کیا یہاں بھی اور وہاں بھی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن سے میں نے استفادہ کیا ہے میں ان کی اولاد کا بھی غلام ہوں ان کی اولاد کا بھی غلام ہوں اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے جس استاد کا اگر احترام نہیں بندے کے دل میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا احترام بہت ضروری ہے اور جنہوں نے احترام کیا ان کا فیض جاری ہوا ہے وہ اس طرح میں نے ایک رسالہ میں پڑھا کہ ایک عالم تھے دیو بندی تو وہ یہاں کسی مدرسے میں پڑھتے تھے ابھی نئے نہیں تقسیم ہوئی تھے پاکستان میں نئے تقسیم ہوا تھا تو یہاں انہوں نے تین سال پڑھا تو وہ کہتے کہ میں اپنی کلاس میں جو ہے نا اول آیا کرتا تھا مجھے کسی نے مشرہ دیا کہ دالوں دیو بند چلے جاؤ تو میں وہاں دیو بند چلا گیا وہاں جا کر جب میں نے پڑھنے شروع کیا تو ایسے جیسے میرا دماغ بند ہو گیا میں سمجھ نہیں کچھ آ رہی کلاس میں بیٹھا سبق نہیں سمجھا رہا کچھ دن گزرے کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ اس طرح میں تو وہاں پوزیسن لیتا تھا تو یہاں دوں کہ سبق نہیں سمجھا رہا تو انہوں نے فوراں کرا کے کہا آپ کا کوئی استاد آپ سے نراز تو نہیں ہے کسی استاد کو نراز کر کے تو نہیں ہے کہتے ہیں میں آتے ہوں سب استاد کو مل کر آیا گوھر کرو کہتے ہیں گوھر کیا تو میں نے ذہن میں آیا کہ جس سے میں نے پہلی سال کی کتابیں پڑھی تھی ان کو میں مل کر نہیں آیا پھر میں نے ان کو بتایا انہوں کہ جاؤ ان کو مل کر آیا میں وہاں گیا باپس آیا پاکستان آ کر ان استاد صاحب کی خصیصت میں آذر ہوا تو میں نے کہا آپ مجھ سے نراز ہیں کہ نہیں نراز نہیں لیکن اتنا میرے ذین میں یہ آیا تھا کہ سب استادوں کو مل کر گیا ہے تو شاید میں نے پہلی کلاس کی کتابیں اس کے پڑھائے مجھے نہیں مل کر گیا نراز نہیں تو میں معذرت کرتا ہوں معاف کر دیں آپ راضی ہوں کہ میں راضی ہوں کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی اس کے بعد تو پھر میں واپس جب آیا وہی کفیت ہوگی پھر میں میں الحمدللہ پہنی کلاس میں جو ہے ترابی کرتا تھا تو یہ استاد کا تھوڑا سا دل دکھانا بھی ہونا یہ بھی آدم کی علم حاصل نہ کرنے کے باعث بن جاتا ہے برکت نہیں ہوتی علم میں برکت اس وقت جب دل سے استاد کا احترام کیا جائے اور میں اپنی بات ایک بتاتا ہوں میرے شیخ حضرت قرید آ رہا ہوں صاحب تھانوی رحمت اللہ نا ہمارے مدر سے محمد تعالی کے لیے تشریف لائے کرتے تھے تو میرے ایک دوست سے فوت ہو گیا اللہ ان کی مخصص رہا ہے مشہور آفیس فیاض آمد صاحب ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو بھی علماء کر رہا آئیں تو میرے گھر میں کھانا کھائیں اور پہلے استاد جی تشریف جب لائے تو ناشتہ کیا اس کے واضح اتنی امتحان شروع کر دیا تو گیارہ ساڑی گیارہ ہوئے تو آفیس شاہ صاحب کا پیغام آیا کہ جی وہ کھانا تیار ہو گیا تو لڑکا اندر امتحان دے رہا تھا میں نے انتظار کیا لڑکا باہر آجائے میں جاؤں گا پھر آجائے گا لڑکا باہر آجائے میں جاتا ہوں لڑکا باہر آئے امتحان دے کہ میں اندر گیا میں نے کہا سردو آفیس صاحب فرما رہے کہ کھانا تیار ہو گیا تو خاتی، یا رب ہی تو سب امتحان بہت باقی ہے اور اب کھانا ناشتہ کی ہے کرلیں کہٹو لڑکا بیجی اس کو ان امتحان کو عدوان احترام نہیں کھانا لڑکے کوئی بیجی ہے آفیس صاحب آفchuss بان کا پیغام ہے کہ آفز ہمارت نے ٹھانڈا ہو جائے گا ، لڈکا باہر میں حسیلไป گیا میں نے کہا ، اکھات لمحاذق پیغام آئے کہ میں نے کھانا لگا دیا ہے ایسا میں لڑکا باہر آئے میں نے کہا صاحب کی پیوام آئے کہ گھنٹیں کھانا لگا دیا ہے کہ فرما ہے کہ چرو نکلتے ہیں جب وہ اٹھے باہر آئے تو ان کا یہ جوتا تھا نا وہ اس طرح تھا کہ جوتا ڈال کے پھر اس طرح کے لئے اس کو بند کر دیتے تھے تو انہوں نے جوتا پورا نہیں پہنا اس طرح اس کو انی سے دبا دیا چل پڑے لڑکے سب ادھر لڑکے جو شاکری تھے میرے وہ دیکھ رہا تھے سرک کے درمیان میں میں ان کے آگے بیٹھ گیا بالکل آگے بیٹھ کر میں نے ان کا جوتا سیدھا کیا پینایا لگایا اس طرح کر کے تو پھر جو ہے نا وہ چلے گئے گھر کھانا چاہنا کھایا اس وقت سے بعد میں نے دیکھا ہے تقیب پچاس لڑکوں نے اسی جگہ پر میرا جوتا سیدھا کیا ہے آزان ہوئی ہے نماز پلی میں سے جانا ہے ایسے جوتا پیس پیان گے نکلا پورے طرح نہیں پیانا مجھ سے جگہ لڑکوں نے وہاں کھڑے سیدھا کر رہا ہے یہ دل سے اس طرح کیا جائے تو اللہ طرح دنیا میں دکھا دیتے ہیں اس طرح عدب کرنے سے اللہ دنیا میں حضر دیتے ہیں علوم اسلامیہ کی بہت ساری شاخیں ہیں تفسیر ہے حدیث ہے فقہ ہے علم العقائد ہے وغیرہ وغیرہ تو ان سب علوم میں علم تجوید جو ہے اس کو اولیت حاصل ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے حصر میں علم تجوید جو ہے نا اس کا طالب قرآن کریم کے ساتھ ہے قرآن کریم کی صحت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہا یہ کلاب ہے تو اللہ نے حکم ہی یہ دیا ہے کہ اس کو قرآن کریم کو صحیح پڑھو ورطیر القرآن ترتیلہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ کرو کیوں ورطلناو ترتیلہ ورطلناو اسے ہم نے ترتیل کے ساتھ ناظر کیا پھر جہاں ورطل القرآن ترتیلہ کا آگے انہ سن القیالی کا قولا سقیلا ترتیل کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے بڑھا بہجر بھاری بڑھا وزنی ایک اہم کلام جو ہم ناظر کر رہے ہیں اس کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے تو ترتیل کے ساتھ ہی ناظر کیا ہے پھر دنیا کے اندر کس کے ساتھ پڑھیں گے ترتیل کے ساتھ تو قیامت کے دن بھی اسی کا سوال ہوگی یقال لی صاحب القرآن اقرآن ورطقی ورطل کما کنت ترتلو فی الدنیا اس طرح پڑھ جس طرح کے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہیے جو آدمی قرآن کریم کو صحیح پڑھے گا پھر اس کی دیگر علوم جہاں ان میں برکت ہوگی اور قرآن کریم کی تعلیم پہلے مقدم ہے پہلے محدثین جو ہے ان کی حالات دیکھیں ان سے اگر کسی نے مشورہ لیا ہے کہ اپنے بچے کو کیا پڑھائیں تو انہیں سب سے کہا ہے پہلے قرآن پڑھا تجویز پڑھا ہو قرآن صحیح پڑھے اور پہلے جو ہے نا قرآن کا مرتبہ ہے بیان بعد میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بیان پہلے پڑھ لیتے ہیں وہ قرآن کی طرح توجہ نہیں دیتے ہیں قرآن کی طرح توجہ دینی چاہیے ایک آدمی ممبر پر بیٹھ کر جب قرآن کریم کو صحیح پڑھے گا تو سننے والے پر بھی اثر ہوگا غلط پڑھے گا تو اس کا تو نہیں اثر ہو وہ خود قرآن غلط پڑھ رہا ہے مفہوم بھی بعض مرتبات وہ غلط پڑھنے کے برے سے مراد الہی کے خلافے ہو جاتا ہے مثال مثالیں تو بہر ساری ہیں کہہ دیئی اللہ ایک ہے كُلْ هُوہَ اللہ ایک ہے مہنہ بدل کے حرکات کی بدلنے سے مہنہ بدل جاتا ہے سَاتُ الَّذِينَ أَنْ عَمْتَ عَلَيْي أَنْ عَمْتِ عَلَيْي اَنْ عَمْتِ عَلَيْي مہنہ بدل جاتا ہے حرکات کی بدلنے سے مہنہ بدل میں بلکہ مسجد حاری کی بات اب وہ اور کریں کہ یہ تو قرآن ہے نا صلاة اللہ جن انام تو آرے راستہ ان لوگا جو میں نے ہی نام کیا انام تھا جو تو نے ہی نام کیا انام تھی تو ایک عورت ہی نام کیا اردو میں غور کریں مثال کے طور پر دروازہ پر لکھا جائے کہ یہ دروازہ مردوں کے لئے ہے اس کا مفہول واضح ہے کہ عورتوں کے لئے دروازہ آ رہے ہیں تو اس پر پیش پڑھتے تو کیا بگنا ہوگا جس دروازہ مردوں کے لئے ہے معنی بدل گیا اور یہ بلہ جو ہے بلہ عمران خان کا جو بلہ ہے کھیلے مارے اس کو بلہ کہتے ہیں ایک بلہ ہوتا ہے تو بلہ جس کی آنکھیں بلی ہوتی ہیں یا بلی کا خامد بلہ ہماری زبان کے اندر بھی حرکات کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے رہور کریں تو شاہدی کے موقع پر جو تقسیم کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں بید اس پر زبر پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا بد یہ خیال کرنا ہے یہ حرکات کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے تو قرآن کریم کو ایسا پڑھنا چاہیے کہ معنی تبدیل ہو معنی تبدیل نہ ہو اور ہماری مدارس میں اس کے خیال نہیں رکھا جاتا ہے خاص کر درس انظامی کے ترابع کے لئے ضروری ہے کہ ان کے قرآن کریم سے یہ کروا جائے جو آدمی ہمبر پر کھڑ ہوگا قرآن صحیح پڑھے پھر حدیث صحیح پڑھے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں حدیث بھی غلط پڑھتے ہیں تو اثر کیا ہوگا صحیح پڑھیں گے قرآن کو صحیح پڑھیں حدیث کو صحیح پڑھیں اثر بھی ہوتا ہے تو ہمارے مزار سوالوں کو یہ چاہیے کہ ایک پیرٹ جو ہے ایسا اپنے سی جس میں طلبہ کو قرآن کریم صحیح جو ہے پڑھایا جائے اور قرآن بھی درسوں میں اپنے واضحوں میں حبل جمعہ قرآن صحیح پڑھے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور قیامت کے دوئے یہی سوال ہوگا ترتیر کے ساتھ پڑھ تو جنہوں نے یہاں ترتیر نہیں پڑھی پھر وہ کیوں کیا کریں گے اس کا مطلب ترتیر ترتیر سیکھنی چاہیے قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے دیکھیں یہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ ایک نظم لکھتا ہے نظم لکھنے کے بعد کسی آدمی کہتا ہے اچھا پڑھو بھی یہ مجھے پڑھ کر سناو اگر وہ صحیح پڑھے گا تو خوش ہو گا کیا نہیں ہو گا یہ صحیح پڑھا ہے اگر اس میں غلط نہیں ہے اس کا غلط نہیں آئے گا میں نے تو یہ لکھا تو یہ پڑھ رہا ہے یہ لکھا تو یہ پڑھ رہا ہے اور اگر بندہ جو ہے غصہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا غصہ آئے گا جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو ظالم کہایا ظالموں نے اللہ کے کلام کو بتل جیئے ان کو کہا گیا تھا اللہ کے قول کو بدلے رہا تو ان کو اللہ نے کیا ظالموں نے اللہ کے قول کو بدل دیا اگر یہاں کوئی آدمی قل ہو اللہ پڑھے گئے تو اللہ نراضی ہوگا یہ غینہ نراضی ہوگا ایک آدمی ہی بنداشی کرتا کہ میرا کلام غلط پڑھا جائے اللہ تو احکم الحاکمین ہے تو اس کو غصہ آئے گا جب اس نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَ كَرِتَاجَ رَبِ اِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَهُ بَقْرْآنَ فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّ عَلِيْنَا بَيَانَ بَيَانَ دیکھ یہاں میں بعد ہے پہلے قرآن ہے تو قرآن کی تعلیم جائے صحیح قرآن پڑھنا پہلے ضروری ہے جو قرآن میں صحیح پڑھے گا تو پھر وہ صحیح ادا کرے گا اِمان کا حق بھی وہیں ادا کرے گا جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا تو ایمان کا حق کیسے ادا کرے گا پہلے قرآن کا حق ادا کرے تو پھر ایمان کا حق ادا کرے گا اس لیے قرآن کریم کو کوشش کر کے صحیح پڑھنا چاہیے یہ اللہ کے قلاب ہے شاید قرآن مجید کی تلاوت میں حسن سوت اس کا بڑا کردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کی ترغیب بھی دلائی ہے تو اس پر آپ روشنی ڈالیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کا خوبصورت ہونا یہ کتنا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہیے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خوش آوازی کے بارے میں بھی آتے ہیں مَنْ لَمْ يَتَوْنَّا فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا ہمیں سے نہیں ہے خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے ایک آدمی اپنی تب ہی ایک آوازی تھی خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ ہر ایک کو نہیں وہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشک کر 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 کے اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے آواز کے اندر ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسے وقت کر لیتا ہے جو پڑھنے والے جب وہ پڑھتا ہے تو سننے والے پر اثر ہوتا ہے محنت سے ریاضت سے مشک سے ایسی آواز پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کو خوش آوازی سے پڑھنا بھی ضروری ہے خوش آوازی سے آدمی پڑھتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں یہ ہے کہ سننے والے پر ہوتے ہیں شیخ عبدالباسد مرہوم رحمت اللہ رہے پہلے تو یہ جانئے کہ ہم ظاہر ہی دیکھتے ہیں اے داری منہ ہے ایک ہی ہے وہ ہے وہ ان کا فعل ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی مسئلے تھے ان کے بار لیکن وہ لوگ انتہائی متقی اور پریزگار تھے شیخ عبدالباسد مرہوم کو میں نے جامعہ اشرفیہ میں اور شاہی مسجد میں دیکھا ہے کہ جتنی دیر تک وہ اوپر سجیر پر بیٹھے رہے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان العظیم پڑھتے ہی رہے ہیں باتیں نہیں کیوں نہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان العظیم وہ پتہ نہیں کتنی تصویروں نے نکالی ہیں وہ لوگ متقی پریزگار تھے اس لئے ان کی آواز میں اثر بھی تھا وہ کہتے ہیں کہ جمال شیخ وہاں کے جو بادشاہ تھے جمال عبدالناصر انہوں نے مجھے کہا کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں تو اب نے میرے ساتھ جانا ہے ملک کا نام میرے زین سے نکل گیا تو پہلے جو بادشاہ تھا نا ایک مرتبہ وہاں سے دورہ کر کے آیا تھا دورہ کر کے آیا تھا تو وہاں سوسلیزم کرمونیزم کے لوگ تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اپنے ملک میں سوسلیزم کرمونیزم یہ آپ نافذ کریں تو ہم آپ کو امداد دیں گے وہ اپنے طور پر ان کو مطمئن کرتا رہا لیکن اتنا نہ کر سکا جتنا کرنا چاہئے یا وہ مطمئن ہوتے نہیں کر سکا کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات رہے گی میں ان کو مطمئن نہیں کر سکا پھر ایک مرتبہ جب دوبارہ انہوں نے بولایا ایک میٹنگ تھی تو اس نے شیخ عبد الباسد کو فون کر کے کہا کہ فلا ملک میں جا رہا ہوں تو آپ نے میرے ساتھ جانا ہے شیخ عبد الباسد اپنے انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میں تو صرف تلاوت کرتا ہوں تو میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے کہتے ہیں علماء کا کام ہے ان کو جا کر جو ہے وہ تبلیغ کریں گے وہ حاضر حصیت کریں گے قرآن و حدیث سنائیں گے تو میرا جانا تو عجیب سی بات ہے برحال بادشاہ کا حکم تھا تو کہتے ہیں میں چلا گیا وہاں چلا گیا تو جب میٹنگ بارا ان کی ہوئی ہو میٹنگ کے بعد پھر نجی محفل تھی تو تمام ملکوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے جمال عبدالناصر نے کہا کہ میں آپ کو کچھ چیز سنانا چاہتا ہوں میں سنائیں انہیں کہر عبدالباسد کو بلایا تو انہوں نے انہوں کو کہا کہ تلاوت کرو اب شیخ عبدالباسد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کہاں سے پڑھوں ان کے ذین میں آیا کہ میں وہ آیات پڑھتا ہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے و اِننی اِنَ اللَّهُ لَا اِلَهِ اللَّهِ نفع بلے باتا نہیں میں سو رطاہ کی تلاوت شروع کی کہتے ہیں میں اب یہ تلاوت تھوڑی سی چار پانچ آیت ہی میں نے پڑھی ہیں تو ان کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے اٹھے ہیں اور کچھ تو وہیں رونا شروع کر دیا کچھ نے بعد آگر شیخ عبدالباسد کے پاؤں میں گر گئے روتے رہے ان کو پکڑ الگ کیا پھر تلاوت مکمبر بادشاہ نے پوچھے تم پر یہ کیا اثر ہوا ہے اس نے کہا ہمارا پتہ نہیں کیا تھا ہمارا دل پھٹ رہا تھا ہمارا دل پھٹ رہا تھا اور ہمیں یہ تھا کہ موت نہ آجائے یہ عجیب قیفیتی ایسا یہ کلام تھا ہمارا بہت زیادہ اثر ہوا ہے اس کا تو یہ اس کا اثر ہوا ہے ان کی تلاوت کا تلاوت جیہا اس کا اثر ہوا ہے ایک یہ واقع ہے ایک ہمارے دوست عبدالخالق صاحب ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں وہ کہتے میں ٹیکسی چلاتا تھا تو وہاں کا محول بھی ایسا ہی ہے کہتے ایک لڑکی نیم برانہ سی وہ مجھے کہتے فراجہ کا جانا ہے تو میں نے بٹھا لیا ٹیکسی درائیور تو بٹھا لیا لیکن وہ بہت متقی پریزگار ہیں عالم بھی ہیں میں ساروں نے کچھ کتاب بھی نہیں لکھی ہیں تو کہتے میں نے بٹھا لیا بیٹھ گئی تھوڑا گئے تو راستے میں ان کی حرکات ہوتی ہیں اس نے کہا ایسا ہی میں نے چھیڑا شروع کر دیا تو میں نے استغفار کیا اور اس کے بعد پھر میں نے شایخ مل باست کی تلاوت لگا دی کہتے جو ہی تلاوت شروع ہی ہے وہ سنگڑ کر ایک طرف ہو پہ بیٹھ گئی بیٹھ گئی ایک طرف ہو پہ بیٹھ گئی اچھا سنتی رہی سنتی رہی جہاں اس نے اترنا تھا وہاں وہ رکھا اس نے پوچھا یہ کیا میوزک ہے یہ کیا میوزک ہے میں نے کہا میوزک نہیں ہے یہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر اللہ نے جو کلام نازل کیا تھا یہ ایک مصر کے کاریوں پڑھ رہے ہیں تلاوت کرنا ہے میں نے کہا یہ کیسر مجھے دے دو انہیں کیسر مجھے دے دو اب یہ دیکھو کہاں پہلے وہ شیطان اس پر سوار تھا جب تلاوت سنی تو فرالن کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آگیا اور سکر کر بیٹھ گئی اور پوچھا کیا میوزک ہے اور یہ مجھے دے دو وہ کیسر لے کر سنی قرآن اثر کرتا ہے جو بھی آدمی دل سے پڑھتا ہے سننے والے پر اثر کرتا ہے دن کو کفار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفہ کرتے تھے رات کو قرآن سنتے تھے ان کا اثر ہوتا تھا اور صرف یہ تھا کہ ان کا ہمارے ساتھ آپس میں کیا ہے مقابلہ ہے اس وجہ سے وہ اسلام نہیں رہے وانا ان کا دل جو ہے اچھتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے کلام ہے واقعہ مشہور ہے نا وہ رات کو قرآن کفار جائیں ابو جال اہنس بن شریف اور سارے رات کو تلاوات سنتے تھے آپ کی تو ان کا دل کو اثر ہوتا تھا دل کو مخالفہ کرتے ہیں رات کو قرآن سنتے تھے یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ یہ اثر کرتا ہے مسئل تک دل سے پڑھا جائے اور سننے بارے دل سے سنیں تو آدمی کے اندر انقلاب ہے تو قرآن مجید کی تلاوت میں تکلف جو ہے وہ کس حد تک ہو سکتا ہے یعنی حسن سوت تو ضروری ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے لیکن اس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض قرآن کرام بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں تو تکلف کس حد تک قرآن مجید کی تلاوت میں کیا جا سکتا ہے نہیں تکلف تو نہیں کرنا چاہیے قمانِ کریم کو آجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنا چاہیے دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ خود ہی کیفیت جو ہے آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ جو ہے لمبا سانس دکھانے کے لیے سانس کا تعلق تجویز و قرآن کے ساتھ نہیں ہے یہ لمحی لمحی آیتیں ملاک ملاک کر پڑھنا اس کا تعلق تجویز و قرآن کے ساتھ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں آتا ہے آپ کی قرآن آیتاً آیتاً تھی ٹھیک ہے قرآن کے رجل دیکھ بھی آپ اور مصطابق آیت پر ٹھارا جائے لیکن یہاں تھوڑی شئی گنجاش اس طرح نکلتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن آیتاً آیتاً تھی تو اس کا بہت تو فاضح ہوگی کہ ہر آیت پر ٹھارنے چاہیے پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے آیت رحمت کو آیت عذاب سے نہیں ملاتے تھے جب یہ آگے آگے ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے بات تو فاضح ہوئی ہر آیت پر ٹھہرنے چاہیے پھر یہ ان کے فرمایا کہ آیت رحمت کو آیت عذاب سے نہیں ملاتے تھے اس کا مطلب ہے آیت رحمت کو آیت عذاب سے نہیں ملانا چاہیے دوسری آیت کو ملانا چاہیے ملانا چاہیے وہ دو چار آیات جن کا آپس میں معنی ہے ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جن کا آپس مفہوم ہے جن کا مفہوم آپس ملتا ہے ملالے لیکن یہ کئی بات جو آیتوں کو ملاتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا جس کا تعلق مشرے کے ساتھ اس میں وقف کر دیتے ہیں اگر ایک ساتھ وقف ہو دیتا ہے تعلق ہو دیتا ہے وہاں وقف کر دیتے ہیں تو یہ تکلف ہے تو آیت کو ملا کر پڑھنا یہ تجیز افراد کا جز نہیں ہے اس کے ایک حد تک ہے کہ جہاں معنی بنتا ہو وہاں آدمی کو وقف کرنا چاہیے علماء کے قرآن کے دو مذہب ہیں ایک مذہب یہ ہے کہ آیت پر ٹھانا چاہیے ایک یہ ہے کہ جہاں معنی پورا ہوتا ہو وہاں ٹھانا چاہیے بعض روح وقف کرتے ہیں بعد مانا کے تبارش وقف کرتے ہیں بعض آیت کے تبارش وقف کرتے ہیں دونوں طرح صحیح ہے لیکن آیات کو ملانا جو ہے اس طرح ملانا چاہیے جس کا آپ اس میں تعلق ہوا اس طرح ملا ملا کر بھی ہوئی اور پھر یہ آدمی کے قیفیت ایسی ہو جائے آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور چرا سرخ ہو رہا ہے اور یہ قیفیت نہیں ہونی چاہیے یہ تکلف ہے ان سے قرآن کو اجتناب کرنا چاہیے تو یہ باتی جو ہے نا یہ جو تکلفات کرنے والے تکلف کرنے والے مراد روح ہیں جو ریاکار ہیں وہ مراد ہیں ہم کسی پر فتوہ نہیں لگا سکتے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ظاہری کسی پر فتوہ نہیں لگا سکتے لیکن ہر قاری کو اپنی نیئے درست کرنے چاہیے میں پڑھو تو اللہ راضی ہو عبادت قبول ہونے کی شرط پہلی کیا ہے کہ انسان مواحد ہو مشرق نہ ہو دوسرے ایک اس کے اندر اخلاص ہو اگر اخلاص ہوگا تو اس کی عبادت قبول ہوگی تو پھر وہ جو ہے نا یہ جو فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کا تعلق ہے جن کا اوپر اوپر سے پڑے گی یہ ہم فتوہ نہیں لگا سکتے کسی پر لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے اور جو ریاقار ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ بعض ہم نے دیکھے ہیں وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں اور سونڈ والے بھی کر رہے ہیں اونچہ کر نیچہ کر وہ ہدایت بھی دے رہے ہیں اور پھر بالرگو کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کو تو ایسی حرکتیں نہیں ہونے سے اللہ کا کلام ہے اللہ کی رضا کے خدر پڑنا چاہیے تو پھر اس کا عجر بھی ملے گا اگر ریاقاری کے لیے دکھے راوڑے پڑے گے تو اس کا عجر و سواب نہیں ملے گا نیت اگر درست ہو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اس کی نیت تھی کہ رات کو اٹھ کر تحجت پڑھوں گا نیت غالب آگئے نہیں اٹھ سکا نیت اس کی صحیح تھی تحجت تو اس لئے نہیں پڑھے لیکن تحجت کا سواب مل گیا دوسری طرف کیا آتا ہے کہ قرآن کو قیامت کے دن بلایا جائے گا ہاں بھی تو انہوں نے قرآن پڑھا ہے اللہ تیری رضا کے خدر نہیں تو انہوں نے اس لئے کہا کہ مجھے قیری صاحب گئے استاد القرآن گئے امام القرآن گئے شاخ القرآن گئے میلہ قدالی کہا گیا یہ مقصد وہاں کہا ہے وہاں کہا گیا تو اس کو جھنم پھینکے جائے گا علاقہ اس نے قرآن پڑھا اس نے تحجت نہیں پڑھی فرق ہے دونوں میں اس نے تحجت نہیں پڑھی اس کو تحجت کا سواب مل گیا نیت درست تھی اس نے قرآن پڑھا لیکن درست اس کی نیت درست نہیں تھی وہ جھنم میں چلا گیا تو پہلی بات یہ ہے آدمی کی نیت جو ہے وہ درست ہونا چاہی ہے کہ میں قرآن پڑھنے لگا اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے لگا اللہ راضی ہو جائے بس اللہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں تجھے سنانے کے لیے تو راضی ہو جائے تو پھر اس میں برکت ہو تو پھر اس پتا چل جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن جو اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں بات باتی ہو جائے گا سننے سے ہی سننے سے ہی پتا چلے گا آپ کو کہ کون آدمی دل سے پڑھ رہا ہے اور کون آدمی دکھلاوہ کے لیے پڑھ رہا ہے شیخ آب اپنی تدریسی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین اکرام کو اگاہ فرمائیے گا کہ آپ کن کن اداروں میں اور کتنا کتنا عرصہ آپ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے تجوید جب میں نے پڑھی الحمدللہ تو چند ایک دو قائلید پاک اہلی دیسوں میں سندی تھے میں نے کتابیں شروع کر دی مجھے بڑے بڑے مدرسے والوں نے کہا آپ ہمارے ایک گھنٹہ ہی دے دیں میں نے پڑھائی کے دوران کسی مدرس میں پڑھانے نہیں کوئی ٹویشن میں نے نہیں پڑھائی ٹویشنوں کی بڑی بڑی آفرائیں نہیں ٹویشن میں نے نہیں پڑھائی یہ کیا ہے میں نے کام کہ جب میں گجرہ والے میں جامع اسلامی میں پڑھتا تھا تو کچھ لڑکے ایسے تھے وہ مجھے کہتے تھے ہمیں آپ تجوید پڑھائیں تو اثر کے وقت ساتھ جامع اسلامی کے ساتھ چھوٹی چی مسجد ہے حضرت مولانا اسمیل صاحب گھر کے پاس پڑھائیں ادھر ہم چلے جاتے تھے ساتھ آر لڑکے ہوتے تھے ان کا حضرت سننا وہ مشکر آ دینے اور صبح کی نماز بات ان کو قضاء پڑھا دیں وہ ایک میرا ذاتی شوق تھا وہ میرا شوق تھا تو تقریباً چھ سال میں لڑکوں کو بقیدہ پورا نصاب پڑھا کر لاہور لے کر آتا ان کا پر استاذ امتحان دیوا کر ان کو سند بھی دیتا تھا دوران تعلیم اس کے بعد پھر اندر لسول نے مسئلہ میں قرآن شروع کر دیا اب الحمدللہ یہاں سے اللہ تعالیٰ مندین ہم نورا بھی لے گئے وہاں سے پڑھ کر بھی آیا تو پھر یہاں جس مدرسہ میں میں نے پڑھا مدرسہ تیزیو برانہ موتی بزار جناہاں میرے شہر حضرت غرید رحمت صاحب تھانوی رحمت اللہ نے پڑھایا کرتے تھے وہاں کے محتمین تھے رفی صاحب محمد رفی صاحب خواہدی تھے عالی بن تھے ماشاء واللہ بہت متحفی پریزگار تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم آپ کو اپنے مندر میں لکھیں مجھے کہتے تھے بتھا تھا پھر تن 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 cięسہ کے بدا پھر تن 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 کے تن تن کے تن 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 جان تن تن جا پھراتا تھا پھراتا تھا تن تن کر monopoly گناchar سعودیا پھر پڑھے پھر سعودیزہ آنے کے بعد بھی پہلے بھی قیامہ پڑھاتا رہا ہوں آنے سے کے بعد پھر میں نے قیامہ شروع کیا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سبا کریئے وہ ٹیم دے دیں میں نے ٹیم بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں جو ہمارے اسباز اساتحیدیاں اور تجویز وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ٹیم نہیں ہوگا تو میں اپنی طرح سے نہیں تعریف کرتا انہوں نے پھر اساتحیدہ کو بلا کر یہ کہا کہ اساتحیدہ دنیا سے چلے گا ہے ان لوگوں کو غریمت جانو اور انہوں سے استفادہ کرو اور وہاں جا کر پڑھو تو وہاں کے اساتحیدہ جو ہم نے پھر میرے پاس یہاں سبا پڑھنے کے لئے رسولین مسجد میں یہاں کرتے ہیں تو یہ جب میں نے جہاں میں اس طرح پڑھتا تھا اس وقت پڑھایا تو یہاں پڑھایا میں نے کافی سال ہوگئے ہیں چاریس پین تاریس سال ہوگئے ہیں پڑھا رہا ہوں تو کتاب میں درس نرامی بھی میں نے پڑھایا ہے پہلے دو چیزی نے پڑھا پڑھائی ہے میں نے یہاں پھر اپنا معامل ڈکھ لیا ہے پیری صاحب کو تو باقی تجویر کی کتابیں جمال قرآن تحسیر تیف وید مکیہ مخدمت الجزریہ شاہ دبیہ دردہ تیف ویدی ساری کتابیں میں نے پڑھائی ہیں میں جو چوٹا بڑا مجازہ تھا بڑا پڑھا دیئے بس یہی تو کہوں گے بس یہ سب اللہ کا فضل تو والدین اور اساتح کے دعائیں اگر اللہ کا فضل نہ ہو والدین اساتح کے دعائیں تو بنجاہ کچھ نہیں کر ساکتا یہ السب اللہ کا فضل سب سے بہلے اللہ کا فضل اللہ کا کرم اور والدین اور اساتح کے دعائیں ہر شخص کو یہ ذہن میں رکھنے چاہئے اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اور والدین اگر فوت ہو گیا تو ان کے لئے مخ losing PLD دعا کریں اساتح کے لئے دعائیں کرے زندگی میں ہم دل سے احترام کرے تو پھر آدمی کے فیض جاری ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا تعریف شیخ صاحب ایک مترس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف کے حوالے سے بھی ہے تو آپ ناظرین کرام کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اب تک کتنی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں اور کتنی کتابیں آپ کی زیر تعلیف ہیں یا زیر تباہ ہیں کتابیں الحمدللہ میری تقریباً ستہی اٹھائیس جہانے وہ ہیں کچھ کچھ چھبیں اکثر چھب گئی ہیں اور کچھ مراحل میں آئی ہیں یعنی کمپوزی مغارہ ہو رہی ہے اس طرح کر کے تو تقریباً تیس پینتیس کتابیں ہیں الحمدللہ بعض کتابیں نسابیں شامن ہیں وفاق کے تحبیر تجویز ہے جنہم صاحبی حقوق تلاوہ جو بعض مدارس میں اکثر مدارس میں پڑھا جاتی ہے تحبیر جو تقریباً یہ تو نساب میں ہے وہ نفافہ وفاق کے وہاں پڑھا جاتی ہے زیر تعلیف سبھی پڑھا جاتی ہے اور الفائد و سلفیہ وہ خاشیہ مختصر اور مفصل میں نے اس طرح بھی الحمدللہ کی ہے وہ بھی وہ چھب جائے گی تو یہ سب مدارس میں پڑھا جاتی ہے انتاکہ دیومن نیوبرین بی بھی یہ کتابیں پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں ایک کتاب ہے ابلاغ انف فیل قرآت سبھا تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں میلوی بھاری برخلدار تو وہ یزر کریدار صاحب کے شاگرد ہیں تو وہ رہنے کے میں فون کرتے ہیں انہوں کا زور عزید واری کتاب پڑھانے ہیں سے لڑکین بڑا فیدہ ہوندھے ہیں یہ شاہد شاہد قرآن مجید کی برکت سے آپ کو زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو آپ نے اللہ تعالی کی کوئی نشانی دیکھی ہو اور آپ ہمارے ناظرین کو وہ واقعہ سنانا چاہیں تو آپ پلیز وہ واقعہ ہمارے ناظرین کو سنا دیجئے میں تو اپنے آپ کے معمول سے ایک تعالی برمسہ بتاؤں توائلے بے علموں میں تو توائلے بے علم اللہ نے توفیق دی تھوڑا سا مشکام کیا ہے لیکن اس کے سمرات میں نے بہت دیکھے ہیں جو چیز میرے دل میں آئی ہے کہ میں نے خریدنی یا لینی ہے وہ اللہ نے میرے گھر بھی دی ہے یہ کئی ایسے واقعات جس چیز کے بارے میں نے خوش کی ہے استعمال کی کھانے کی بینے کی ہے خوش کی ہے یہ لینی ہے اللہ نے میرے گھر بھی بغیر دعا نہیں صرف خوش کی ہے کہ یہ فرانچی لینی کی ضرورت ہے کئی ایسے چیزیں اللہ نے میرے گھر بھی اور میرے وارد صاحب اللہ تعالیٰ کی محفظ فرمائے میرے پاس بھی رہے دوسرے بھائیوں کے پاس بھی رہتے تھے تو ان کی طبیعہ حراب ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کو جا کرنا خربوزیں بیجوں گا اور خربوزیں دکھائیں میں مدرسے گیا وہاں مدرسے کے سامنے سے نا ایک سیکن والا پھر لے کر گزرتا تھا تو میں پڑھانے میں اتنا مصروف ہو گا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ میں خربوز خرید ہوں وہ چلا گیا میں پڑھاتا رہا اثر تک پڑھایا اثر کے بعد پھر نا یہ مدرسہ لڑکیوں کا یہ غصن پورے میں مغرب سے اشاعر تک وہاں پڑھنے کی میں وہاں چلے گیا پڑھا گیا میرے ذہن سے ہی نکل گیا جب میں رات کو واپس گھر آیا تو مجھے خیار ہو ہو میں خربوزیں لکھ لیا ہے بڑا پریشان تو دروازہ کھڑ کر آیا تو میری آنیاں دروازہ کھوڑا دوسرے کونے وارثہ ہوتے ہیں میں اس قدر میں گیا میں کہے مجھے بہت بوک لگے میں تھونے سے روٹی دیتے ہو تو میں پھر جا کر نا دلی درہ سے ابو جی کے لیے نا خربوزیں لے کر آؤں گا جلدی ابھی روٹی میرے پاس نہیں آئی تو دروازے میں ٹین ٹین میں باہر آیا ایک لڑکا میرے سے دو تین سال پہلے پڑھ گیا اسے دو شاہ پر خربوزیں پڑھ گیا وہ بار کھڑا تھا تو یہ تو مولی چیز ہیں بہت ساری ایسے واقعات الحمدللہ ہے وہ جل میں خواج کی ہے اللہ نے پہلے کر دی شیخ آج کل ایک ٹرنٹ چل پڑا ہے کہ ہمارے دینی مدارس سے جو علماء فارغ ہوتے ہیں دینی تعلیم حاصل کر کے علم تجوید و قرات وغیرہ پڑھ کے حدیث فقہ تفسیر پڑھ کے تو وہ بجائے دینی اداروں میں کام کرنے کے وہ سکولوں میں پڑھانے کو اور کالیجوں میں پڑھانے کو جوہاں وہ ترجیح دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک ہے نگری جو علم پڑھتا ہے نا اور اس پر واجب ہوئی تا آگے پڑھائے ہو اس پر ضروری ہے وہ آگے پڑھائے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا ایک محدث وہ فرماتے ہیں کہ خواب آئی خواب میں میں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی ہے قیامت برپا ہوئی ہے اور آواز آتی ہے کہ جتنے علماء ہیں اٹھیں بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں ایک کثیر تعداد میں علماء اٹھیں وہ جنت کی طرف چل پڑے تو میں اٹھا تو آواز ہے تو نہیں جا سکتا میں نے کہے تو میں نے بھی پڑھا ہے تو فرم آواز ہے تو نے پڑھا ہے پڑھایا نہیں کہتے جب میں بیدار ہوا اس کے بعد پھر میں نے پڑھانا شروع کرتی جائے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلما یہ آپ حدیث سامنے دے گئے ہیں بہتر ہی کون ہے پڑھنے والا بھی اور پڑھانے والا بھی اگر آدمی درس زمی پڑھنے کے بعد اس نیت سے کالج اور سکول میں جاتا ہے کہ مجھے تنہاں وہاں ملے گی وقت کم دینا ہے تو یہ دنیا دار ہے وہ دنیا دار ہے اگر اس نیت سے جائے کہ وہاں جا کر میں لوگوں کو اچھے عقیدہ یا ان کی تربیت کروں گا دین کے طرح لوگ مائل ہوں گے اگر یہ نیت ہو تو یہ تو اچھی بات ہے اس نیت سے اگر کالج میں سکول میں جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اگر دنیا کی خاطر جاتا ہے مال کی خاطر جاتا ہے تو مال اس کو مل جائے گا دین کا عجر سواب نہیں ملے گا انما الامال من نیجات امنوں کا دارمدہ نیت ملے اگر نیت یہ ہے کہ کالج میں جاؤں گا کالج کے لڑکوں کی میں تربیت کروں گا کالج کے لڑکوں کی تربیت کروں گا دینی تربیت کروں گا اور وہ دین کی طرح مائل ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہوگا کہ کالج جاؤں گا سکول جاؤں گا تھوڑی دیوٹی پیسے زیادہ پنسن آئے گی یہ ہوئے گی تو اس کے نیت کیا ہے دنیا کمانا دنیا کمانا وہ دنیا مل جائے گی آخرت پھر اس کو نہیں ملے گی اور پہلی بات یہ ہے اصل بات کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ طلبہ کی تربیت نہیں کرتے ہیں تربیت بہت ضروری ہے طلبہ کی ذہن سازی کرنی چاہیے بیٹا اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو تم دین پڑھ رہے ہو تم وہ ہو تم نے ابھی دین پڑھنا شروع نہیں کیا تھا گھر سے چلے تھے تو اللہ تعالی نے تمہیں عزت یہ دی تھی کہ فرشتوں کا کہا تھا ان کے پاؤں کے نیجے پر بچھاتے ہو تم وہ ہو تم معمولی نہیں ہو تو اللہ کے دین کو اللہ کا دین سمجھ کر پڑھو رزق کی فکر نہ کرو رزق رزاق اللہ ہے رزاق تو اللہ ہے اللہ پر اس طرح توقع کرو اللہ پر اس طرح توقع کرو جس طرح کہ وہ پرندے کرتے ہیں گھونسنوں سے صبح خالی پیڑ نکلتے ہیں رات وہ پیڑ بھر کر جاتے ہیں ان کا توقع اس طرح توقع کرو اور ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں مار پشابر سے دوست آئے وہ کہتے ہیں میں ہم نہ سٹراپر کھڑے ہوتے سٹراپ بس کا انتظار کھڑے سٹراپ پر تو وہ تین چار پورڈر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا ہم بس کا انتظار کر رہے تھے ایک آدمی وہاں سے گزرا اس نے پچاس رویہ ان کو دیئے ان کو در پھینگ دیئے اب انہوں نے پچاس رویہ پکڑ کرنا اب وہ کہہ رہے ہیں روٹی لے کے آگے روٹی لے کے آگے روڑی پھکڑ کرنا اب وہ کہیں دے پورڈر لے کے آگے پاکڑ کرنا اب میرے پورڑے لے کے آنے کھڑے روڑی لے کے آنے ہوتے کے پورڑے لے کے آنے اب وہ ہوں男ڈ کے آبی گئے رو ٹھئی لیں گیا وہ کہا ہے ka روڑ کرنا اب وہ کہنے گال سنو تھی رجاؤں روڑے پورڑا نے اللہ پورڑے , اللہ نے ر Khanہ distintosے کے لیے رکڑے ماری کروڑے 씨가 شیشاناποιوں کا اللہ نے بادہ نہیں کیا تو پوٹر لے کیا وہ کہتے ہیں میں نے انہوں کے بات سوچے یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ پوٹر یہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کچھ آدمی ایک کار والا گزرا لوگ جاتے ہیں باہر کھانا کھاتے ہیں تو پچ جاتا کہتے ہیں پیک کر دیا جی وہ ایک کار والا ہے اس نے وہاں کار روکی وہ جو پیک کر رہے تو ان کو دے دیا اللہ نے رسولتہ بادہ کیتا ہے پوٹر تا بادہ نہیں کیتا یہ ایک لطیفہ تھا برحال انسان کو اللہ پر توقع کرناجی اس طرح جسرہ وہ توقع کرتے ہیں جانور وہ صبح سے خالی پیڑ نکلتے ہیں ان کی فیکٹری ہیں تو نہیں ہیں ان کی کارکھانیں تو نہیں ہیں نکلے ہیں اللہ کے باروں سے بار رات کو پیڑ بھر کر آئے ہیں تو انسان کو توقع کرنے جی اللہ مجھے بوکھا نہیں مارے گا اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں جو آدمی بھی قرآن کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی بوکھا نہیں مارے گا قرآن کی خدمت کرنے والا دین کی خدمت کرنے والا کبھی بو کھانی مرے گا یہ جو ہے نا فیصل آباد میں وہ باہر سے انگریز آئے جو بندیاں کو مدرسہ تھا تو ان میں عورتیں بھی تھی انہوں نے اتنے تھے وہ پہنے ہوئی تو انہوں نے کہا انہوں نے مدرسہ دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا یہ عورتیں نہیں اندر جا سکتے مرد جائیں دیکھیں دیکھیں دیکھ لیں تو انہوں نے باہر دوتین دوتین لادی دوتین مغربان کرنا عورتیں بیشری کی اندر یہاں اتنے حدیث پڑھ رہے ہیں یہ فرآن پڑھ رہے ہیں اتنے دیکھا پانچ شئے کلاسے ہیں وہ حفظ کی کلاسے تھے ہل ہل کر پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام جائنا اس کو حفظ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے یہ کہاں سے کہیں گے ان کا مستقبل کیا ہے کہاں سے کہیں گے اس قرآن کی برکت سے اللہ ان کو بھوکھا نہیں مرے گا بھوکھا نہیں مرے گے اتنا کھائیں گے زیادہ کھا کے مرے گے بھوکھا نہیں مرے گے قرآن کی برکت سے تو قرآن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھے اور پڑھائے تو بھوکھا مرے ایسا نہیں ہے اللہ کی رضا کی خاطر قرآن پڑھاؤ دنیا آپ کے پیشے ہوگی آپ دین کے لئے مخلص ہو جائیں ہر چیز آپ کے گھر میں پہنچیں گے اللہ دے گا شیخ ایک اور سوال آپ کی پرائیویٹ لائف کے حوالے سے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں کیا صرف مدرسے کی تنخواہ پر ہی گزارہ کرتے ہیں یا کوئی اور ساتھ کاروبار وغیرہ کوئی بزنس وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں دل میں تمنا اور آرزو یہی تھی کہ قرآن پڑھاؤں دل میں تمنا اور آرزو یہی تھی قرآن پڑھاؤں آ کر بیٹھ گیا مدینہ یونیورسٹی سے فارغ انہیں باہت باہت لے کے آ کر اس کا سیدھا اہمے کرتے تھے اہمے کے بعد دکتورہ کرتے تھے مجھے بھی لوگوں نے کہا اہمے کرلا دکتورہ کا اہمے میں کہاں کرا کل جائیں جائیں حالانکہ آسان تھا کر لیتا اہمے اس کے بعد دکتورہ تو میں نے دکتور دکتور لیکن میرے دلیلی خاص ہی نہیں اور جتنی تنہا میری ہے اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ مجھے کسی طرف اور طرف دیکھنے کی ضرورت تھی کہ میں کوئی کاروبار کروں اور میری ضروریات اب بھی اللہ تعالیٰ پوری کب ہے میرے غیم و غمان میں بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی چگہ سے بھیج دیتا ہے جب میں غمان بھی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے پیسے ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پر توقع ہے اور حقیقت ہے ایک دو دن میں اللہ تعالیٰ ایسی چگہ سے بھیج دیتا ہے کہ میں غمان بھی نہیں ہوتا اور قرآن کی جو مولی خدمت کیا ہے مجھے بات مطلب ڈر آتا ہے یہ ڈر آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے جو دنیا میں تمہیں پڑھا آتا ہے سب کو دنیا میں تو جو در کھالی ہے ایسی ایسی نعمتیں ایمام حمزہ رحمت اللہ رہے اور رعیشنہ میں سے خاری ہیں وہ سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک گنہ آیا ان کو پیاس لگی ہوئی تھی درادہ کھٹ کر آیا انتظر عورت نے پوچھا کون وہ میں مسافر وہ پیاس لگی ہے اس نے جا کر اندر اپنے خامد کو کہا باہر کو مسافر ہے تو اس کو پیاس لگی ہے پانی پلاو وہ آئے انہوں کو ملے کم بھنی میں بٹھایا بڑی خوشی ہے حضرت آپ تشیف رہے ہیں آپ تو میرے استاد نہیں ہے وہ ایسی بات کہا اندر گئے وہ باہر نکل گئے امام حمزہ پاہی نکل گئے وہ تیز تیز نکلنا شروع ہو گیا وہ پانی لے کر رہا ہے امام استاد صاحب کہاں چلے وہاں نکل دے کر تیز تیز باگ رہے ہیں پیچھے گیا پیچھے گیا کہ حضرت کوئی کوئی استاقی ہو گئی ہے تو کہاں نہیں کہاں پانی پیئے کہاں نہیں اگر تو مجھے یہ نہ بتاتا کہ میں تیرا استاد ہوں تو میرا شگد ہے تو میں پانی پی لیتا ہے تو نے مجھے بتا دیا ہے یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیں کہ جو تنہیں پڑھایا تھا اس کا سیرہ تو تو نے دنیا ملے لی اس لیے میں تیرے پاس پانی لیا پانی ہی پانی پیچھے اور امام کشای رامت اللہ رہے فوت ہوئے تو ان سے کسے نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ نے بہت مقام دیا اللہ نے منہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور منہ بہت مقام میرے تو پوچھا امام حمزہ کہتا ہم سے بہت زیادہ مرتبہ پر ہے ہم سے بہت زیادہ مرتبہ پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی صحیح خدمت کی دنیا کی لارج نہیں ہے دنیا نہیں مقصد دنیا کا مقصد آگیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الحمدللہ اور حقیقت ہے بعض مرتبہ دل میں یہ آتا ہے یہ نہ کہیدن کیامہ دن کہتا ہے کہ تو تک کھائیں ہوں سب کوئی دنیا تتن بہت کئی ملکہ اور تلامیزہ الحمدللہ بہترین بہترین چیزیں لاکر دیتے ہیں یہ کھائیں گے یہ کھائیں گے یہ لیں گے یہ استعمال کریں یہ شاید بلکل خالے سے جائے یا فلانی میں نے خالے سے جائے اللہ بھیج رہا جاتا سکے صرف یہ معمولی معمولی سی قرآن خدمہ معمولی میں اس کو معمولی سمجھتا ہوں اور بعض مرتبوں میں روتا بھی ہوں یعنی میں نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا اب یہ جو باقی رہ گئے ہیں دن زندگی کہ اللہ اس سے زیادہ زیادہ قرآن کی خدمہ لے لے خواشیت اللہ اس سے خدمہ لے اور ریاقاری سے بچائے ریاقاری سے بچائے اپنی رضا کے خاطر پڑھنے پڑھانے کے کفیمت شیخ اپنی اولاد کے بارے میں ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا اور ان میں سے کتنے بچوں کو آپ نے دین کے راستے پر لگایا اور یہ تدریس کے حوالے سے اور قرآن کی حدمت کے حوالے سے آپ کے کتنے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں میرے چار بیٹے ہیں وہ بڑے کو لگایا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں چل سکا اس طرح وہ کام شم کرتا اپنا اس سے چھوٹا بیٹا کاری ابو بکر اس نے ماشرد دریس ازامی میں کی ہے اور وفاق کے بھی امتحان دی ہیں سارے اور اس کے بعد سے باشرہ بھی پڑھی ہے اور نیپ کی ایسی ایسی یہاں بڑھاتا بھی رہا ہے تو وہ امریکہ چلا گیا ہے وہ وہاں جا کر الحمدللہ وہ ایک جگہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور خیرات تجویر اور پڑھا رہے ہیں وہ الحمدللہ پورا عالم ہے اس سے چھوٹا مدینہ ایسی پر پڑھ رہا ہے مدینہ ایسی پر پڑھ رہا ہے اور وہ جو ہے الحمدللہ سارے بہت فارغ ہو جائے ہیں وہ بھی عالم پورا ہے اور سب اغیرہ اس نے پڑھی ہوئی ہے اس نے بھی درس جامی کیا ہوا ہے اور میٹر کیا درس جامی کیا ہے وہ اپنے گاؤں اس کی شادی کی ہے والحمدللہ بچیوں کو پڑھا رہے گیا بڑے بڑے سارے پڑھا رہے گیا گھر میں ترجمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ بچے میرے دو جو ہیں الحمدللہ اس طرف لگے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی عالم کی اولاد نہیں پڑھی اس عالم کی گھر میں عزت نہیں ہوگی اس کی اولاد کی بار عزت نہیں ہوگی یہ یاد رکھنے دو کسی عالم کی اولاد نہیں پڑھی تو پھر اس عالم کی گھر میں عزت نہیں ہوگی اس کی اولاد ہے اس کی بار عزت نہیں ہوگی یہ جملہ نوٹ کر لیں شیخ محترم آپ اپنی زندگی میں بہت سے علماء سے آپ نے قصب فیض کیا بہت سے قرآہ کرام کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی تو آپ ہمیں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیے کہ جن کے تقوے سے جن کی للہیت سے آپ بے حد متاثر ہوئے ان میں استادر اسادزہ حضرت حافظ محمد صاحب گوھنی رحمت اللہ علیہ رحمت النواز سے میں ان سے بہت متاثر ہوں اور وہ ٹالی والی مسجد میں مغرق نواز پڑھا کرتے تھے تو میں اکثر ان کے بھی سے نواز پڑھنے کے لیے جاہا کرتے تھے جمعہ وہ جامعی اسلامی میں پڑھتے تھے تو وہاں ہمارے استاد حضرت مولا عبالبرکات صاحب اور رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وہ جمعہ پڑھا کرتے تھے اور عدب میں نے دیکھا یہ یہ ذرا سننے بغور سے حضرت مولا عبالبرکات صاحب بھی بہت بڑے استاد تھے اور حضرت مولا عبالبرکات صاحب نے تین مرتبہ بخاری پڑھی ہے ایک مرتبہ مدراس میں شافیوں سے دوسری مرتبہ امام عبدالسطار دیلوی سے تیسے مرتبہ حضرت عبالبر صاحب گوندوی سے تو حضرت عبالبر صاحب گوندوی جامعی اسلامی کچھ جاہوارے میں پڑھاتے رہے ہیں جو ان کی مسند تھی جس پر وہ ایک چادر ہوتی تھی ایک تقیہ آتا ہوتا تھا ان کے جانے کے بعد وہ جو ہے تقیہ اور وہ چادر وہ ایک علماری میں بند جمعہ کے دن حضرت عبالبر صاحب جب جمعہ کے لئے تشریف لاتے تھے تو حضرت مولا عبالبرکات صاحب نے خود جلدی سے وہ نماری کھولنی ہے تقیہ بھی خود پکڑنا ہے وہ چادر بھی خود پکڑنی ہے اور گدہ بھی خود پکڑنا ہے کسی طالب میں بھی ان کو کوئی نہیں پکڑانا ہے خود بچھانا ہے حضرت عبالبر صاحب نے آ کر بیٹھنا ہے پھر حضرت مولا نے دمانا شروع کر دینا اور اس کے بعد پھر چاہے نہیں چاہے بینے کے بعد حضرت عبالبر صاحب نے اٹھنا ہے جلدی سے وہ سمیڑ کے خود ہی اندر رکھنا ہے اپنا جوتہ بھی پکڑنا ہے اور ان کا جوتہ بھی پکڑنا ہے ہم نے کہنا حضرت عبالبر صاحب پکڑ رہا تھے ہاں اللہ کے فضل آپ کا رہی ہے آپ کا نہیں اتنا اتنا عدم میں نے کہیں نہیں دیکھا اور سارے گیانہ بجے حضرت عبالبر صاحب مسلم میں تشریف رہا دیتے تو اس کے بعد مرامی تشریف رہا دیتے جمعہ حضرت عبالبر صاحب پڑھاتے تھے وہ ممبر کے قریب بیٹھتے تھے اڑتے تھے مسافہ کرنے کے بعد حضرت جمعہ پڑھائیں ہر جمعہ حضرت جمعہ پڑھائیں انہوں نے کہاں پڑھاؤ اجازت ہے اجازت ہے اجازت لے کر پھر جمعہ پڑھاتے تھے اس کو کہتے ہیں عدد حضرت عبالبر صاحب ان سے میں بہت متصف ہوں اور اس طرح اور بھی مولانا دعوت خزیمی رحمت اللہ بک پر اتنا خوبصورت چیرہ تھا عزت مولانا سید دعوت خزیمی رحمت اللہ علیہ کا اتنا خوبصورت چیرہ نورانی چیرہ کہ آدمی اس نے دیکھ نہیں سکتا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا مجھے میں نے شروع میں بتایا نا کہ میرے دادا جان جو تھے امام عبدالواحد خزیمی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور مشیر بھی تھے تو میرے دادا جان پر وہ بہت مطلب ہے کہ اعتماد کرتے تھے ہر کام غلام اللہ کا بولاؤ غلام اللہ کا بولاؤ اس کی وجہ سے حضرت مولانا سید دعوت خزیمی رحمت اللہ علیہ میرے وارث صاحب یا میری چچہ تائے ان پاری شفت فرماتے تھے میرے وارث صاحب فرماتے ہیں ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے تھے بریلوی انہوں نے طلاق دے دی اچھا ان کے لئے دی طلاق ایک مجھے کی طاقتی نے واقع ہو جاتی ہے وہ آئے میرے وارث صاحب کہنا ہے یکوب پوشکر میرے وارث صاحب کہنا ہے محمد یکوب ہے یکوب پوشکر وہ وارث صاحب نے سوال لکھا سوال لکھ کر تو وہ شیشمال چلے گئے حضرت مولانا سید دعوت عحمت اللہ علیہ جا کر سلام کیا تو وہ بھی چونکہ میرے دادا جی کے وہ احترام پیر تھے نا اس کی وجہ سے میرے وارث صاحب کی بھی شفقت کی مولانا تھا وہ صاحب نے ہاں یکوب کیسے آئے میرے کے ساتھ یہ فتوہ لینا ہے انہوں نے کہا آپ عبدالرسی صاحب تو بیٹھیں ان کو دے دو وہ لکھتے ہیں کہ تو میں فیدرست کرتا ہوں وہ لے جانا وارث صاحب نے ان کو دیا کہ مولانا نے یہ کہا فتوہ دے دو میں فتوہ لکھا فتوہ لکھنے کے بعد کہا آپ ماندر رفیہ دیو وہ ہوگا کہ مدرسی کا تامن کہ ماندر رفیہ دیو مجھے میرے کو کوئی ماندر رفیہ نہیں میں کوئی دینی پیسے پیسے اچھا وہ عبدالرشی صاحب نے فتوہ نہیں دیا وہ سیدھا مولانا داؤ صاحب کے پاس آگئے حضرت میں نے ان کو آپ ماندر رفیہ دیو یہ ماندر رفیہ نہیں دی رہے تو مولانا داؤ صاحب نے ہماندر شیخ حجی غلام علا کے میٹے سے اس طرح بولتے تھے حجی غلام علا کے میٹے سے پترہ مانگتے ہیں میں پترہ پیہ مانگتے ہیں حجی غلام علا کے میٹے سے لوگ پیسے اس سے پیسے نہیں لینے لوگ یکوب لے جاؤ اور میرے وارش صاحب کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی چینیہ والی مسجد میں عظم علا سعید داؤ صاحب رحمت اللہ جمعہ پڑھاتے تھے جب تشریف لاتے تھے ان کا چیرہ اتنا نورانی ہوتا تھا کہ وہ آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا جب وہ بر بر بیٹھتے تھے خدوہ پڑھنے کے بعد بیان کرتے تھے ہمیں بچے تھے ہمیں تو سمجھیں چیرہ دیکھتے تھے ہر آدمی رو رہا ہے خود بھی رونے ہیں آدمی بھی رو رہا ہے کیا بیان کرتے ہیں ہر آدمی رو رہا ہے ستائیسویں تاریخ کو وہاں قیام ہوتا تھا صرف ستائیسویں رات کے ہو مرنہ خود تشریف لاتے تھے وطر پڑھاتے تھے ہر بندہ روتا تھا ہر بندہ روتا تھا اتنے ورور ہو کے وطر پڑھا کرتے تھے تو میرے وارد صاحب کی یہ ایڈیوٹی ہوتی تھی حضرت قریدار صاحب رحمت اللہ علیہ قاری عبدالوہ مکی صاحب اس سے تین چار کا قاری کہ بھائی یکوب ٹیکسی لے کر ان سب کو لے کر آنا ہے جو بندی کھوٹرہ کو بلاتے تھے وہ آتے تھے دو دو رکھتے پڑھاتے تھے کوئی دو رکھتے چار رکھتے پڑھاتے تھے کوئی کھڑا گا کے بچے جاتے تھے تو یہ پورا احتمام ہوتا تھا تو مولانا دعوت صاحب کی شخصیت اللہ حافظ اکبر بہت نورانی چیرہ اس سے میں نے کسی کا نورانی چیرہ دیکھا اور عظیر عبدالوہ صاحب گوندی رحمت اللہ رہے امام عبدالجبار کے شاگر تھے امام عبدالجبار مولانا دعوت صاحب کے والد صاحب تھے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ جامعہ سلیفی میں میٹنگ تھی تو حضرت عافظ محمد صاحب گوندی رحمت اللہ رہے اس وقت وہ جامعہ سلیفی میں پڑھاتے تھے اچھا وہ کمرے میں بیٹھے ان کو بتایا کہ مولانا دعوت صاحب آ رہے ہیں صرف اس لیے حالانکہ وہ بہت بڑے استاد تھے صرف اس لیے اٹھے کہ میرے استاد کا بیٹا آ رہا ہے اٹھے جوتہ پینا ان کی استقبال آ گئے جب مولانا دعوت صاحب رحمت اللہ نے دیکھا کہ صاحب آ رہے ہیں میرے استقبال آ گئے وہ تیز تھے چلیے دیے حضرت آپ کیوں اٹھ کر آئے آپ نے کیوں تکلیف کیا آپ نے وہاں تشریف رکھنا تھا دمانگاہ کیا آپ نے کہا کہ کیسا ہو سکتا ہے میرے استاد کا بیٹا آیا میں ہم اپنی جنگہ بیٹھا رہا ہوں پھر ان کو بیٹھا آیا یعنی پہلے علماء اس طرح یہ دوسرے کا عدد احترام کرتے تھے تو مولانا دعوت صاحب اللہ اکبر ان کے پیشے ہم بچے تھے وطر پڑھتے تھے ہماری دل پر بھی اثر ہوتا تھا اتنے درد لاک آوات میں وہ وطر پڑھاتے تھے وہ روکے وطر پڑھا کرتے تھے شیخ آپ کی نیجی زندگی کے بارے میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ نے شادیاں کتنی کی ہیں تو اگر ایک شادی کی ہے تو دوسری شادی کیوں نہیں کی ہے کیا دل نہیں کیا تھا دوسری شادی کرنے کو یا حالات نے اجازت نہیں دی آپ کو دوسری شادی کرنے کی شادی کی اللہ تعالیٰ نے بیوی ایسی دی جس نے میری بڑی خدمت کی اتنی پڑی ہوئی نہیں تھی پر حملی پڑی ہوئی تھی اس نے میری بہت خدمت کی میری سکی بھوپی کی بیٹی تھی اتنی خدمت کی ہے کہ یہ سمجھے کہ مجھے اپاہج کر دیا اس نے اگر ہم یہ چیز پکڑھنے رکھا اس نے خود پکڑھنے دی تھی رات کے دو دو بجے تک میں بیٹھ کر پڑھاتا رہا ہوں نہ پڑھتا رہا ہوں مطالعہ کرتا رہا ہوں چھوٹی میری لیبری ہی ہو کبھی آگے دکھنا ہوا آپ کو انشاءاللہ تو انہوں نے این ہی شکوا کیا کہ سارا دن تے مدرسے پڑھا دے رہے ہونہ آگے رات دو ہے جاں کتے بیٹھے رہے بہت دو آگے بیٹھ جنے رہے طلبہ ہوتے سے وہ دو نہیں طلبہ چلے گئے میں نے وہ کتاب ہوتے وہ تعاون کرنا ایک دفعہ میں نے یاد ہے صرف انہ آگے گیا ہے دو بج گئے سو نے مدرسے نہیں جانا میں نے دو بج گئے ہیں ایسا چھوٹی یعنی پورا تعاون کی ہے میرے ساتھ تدریس کے بارے میں اگر دو دو تین دن دن میں مدرسے کے نیان کے لئے بار چلا گیا تو کوئی شکوا نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں فنان چیزے لا کر دو فنان کھانے کے لئے چیزے لا کر دو فنان کپڑے لا کر دو کوئی ڈیمانڈ ہوئی نہیں جو دے دی الحمدلہ ٹھیک تو بس الحمدللہ کافی یہ ہیں جس نے اچھا وقت بزارہ ہو بس ٹھیک آپ آخرت میں ہیں آخرت کی تیارویں بیٹھے میں ہیں کبریں ہماری ٹانگیں ہماری کبر میں ہیں کس وقت گر پڑے اب سے اللہ سے آفیت چاہتی ہے کہ یہ اللہ ختم ایمان پر کرتے دنیا سے جائیں تو قرآن پڑتے ہوئے جائیں اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا جنازہ میری گھر سے نہ اٹھا میرا جنازہ مدرسے سے میرے گھر آئے میرا جنازہ میرے مدرسے سے میرے گھر آئے یہ میری خواست ہے پڑھاتا ہوا مرو یا جماں پڑھاتا ہوا پڑھو مروں یا قرآن پڑھتا ہے مروں یہ میری اللہ کے خواہش ہے اللہ یہ میری پوری کرتے قرآن پڑھتے ہوئے میں مروں قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے تو یقیناً جس طرح قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں قرآن کو سننا بھی عجر و ثواب سے خالی نہیں ہے تو کوئی بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو انسان خوشی سے سنتا ہے لیکن ہر مسلمان کو ہر شخص کو کوئی ایک کاری قرآن جو ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے اور وہ اس کو بڑے شوق سے سنتا ہے تو آپ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اور اب تک آپ کس کاری صاحب کو سب سے زیادہ سنتے ہیں اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں میں خورہ مصریوں میں شیخ محمد رفعت جو ہے ان کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں اور میرا معمول ہے کہ رات کو میں ان کی تلاوت سن کر پھر سوتا ہوں شیخ محمد رفعت ان کی تلاوت تجہید کے این مطابق ہے وہ تلاوت نہیں کرتے وہ تفسیر اور ترجمہ سمجھاتے ہیں اپنی تلاوت کے اندر وہ کاموں کے میں یزدانی صاحب کے بھائی تھے نا عزیز الرحمن عزیز الرحمن صاحب تھے ان کا مدلسہ تھا انہوں نے مجھے بلائے امتحان کے لئے امتحان کے لئے بلائے مجھے فرمانے لگے کھانا کھا کے جانا آپ نے کمرے میں بیٹھ گئے وہ آپ کیشنے پڑی ہوتی ہیں میں نے کہا یار کیشنے لاؤ یہ کون چی ہیں انہوں نے شیخ رفعت کی تلاوت تھی میں نے کہا یہ لگاؤ اب وہ مولانا عزیز الرحمن صاحب پڑھتے ہیں وہ ساتھ بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں انہوں نے لکھ رہے ہیں وہ شیخ رفعت کی تلاوت لگی میں نے مجھے تو وہ پسند تھی میں سننا مجھے پوچھا یہ کس کی تلاوت ہے میں نے کہی یہ سعودی مصر کے بہت بڑے قاری ہیں شیخ محمد رفعت ان کی تلاوت ہے انہوں نے کہا اے تی اپنے لہن دینار ترجمہ بھی سمجھائی جاندے نے کہ کون تفسرہ کر رہا ہے جو آدمی خود پنجابی میں پرغان پڑھتا ہے اپنے لہن دینار ترجمہ بھی سمجھائی جاندے ہیں یعنی ان کی تلاوت جو ہے ترجمہ کے مطابق ہوتی ہے جہاں وہات اٹھانی ہے اٹھانی ہے جہاں ایسا کرنی ہے ایسا کرنی ہے جہاں جنت میں قیاد ہوا اور طرح کی جہاں جنت میں اور طرح کی اور تجوید کے ہے ان مطابق بیٹکل زبرتست تجوید ایسی جگہ سے شروع کرنا جہاں مانا شروع ہوتا ہے ایسا جگہ میں بقف کرنا جہاں مانا زبرتست بڑھتا ہے تو مصر کے بہترین پڑھنے والے جو ہے جو جو مجھے پسند ہیں اور میں ہمارے اساتذہ کو پسند ہیں شیخ محمد رفت بہت زبرتست کارے ہیں پڑھنے والے ہمارے ملک میں محافل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان محافل میں بعض غیر شریع امور بھی عمام کی طرف سے دیکھنے میں آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محافل قرآن کے کیا آداب ہونے چاہیئے قرآن کو سننے کے قرآن کی تلاوت کرنے کے کیا آداب ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا ہاں مشکل وہ قرآن مجید کو عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ سننے چاہیئے یکسوی کے ساتھ سننے چاہیئے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیئے جو آداب کے خلاف ہوا یہ بعض اس نے دو چار آیتیں میں آج کھڑے ہو گیا آہ 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 یہ قرآن تو ہے یہ انقلابی کتاب ہے یہ دل پر اثر کر دی ہے یہ نعر بازی کے سن یہ اللہ کا کلام ہے اس کا پڑھنا بھی سواب ہے اس کا سننا بھی سواب ہے ہم سننے کے لیے کیوں کہ سواب نے نکلی گیا اس ہاں ہلڑ بازی کرنے سے یہ سواب نہیں ملے گا یہ جو لوگ کرتے ہیں کھڑے ہو گیا نعر بازی شروع کر دی یہ بالکل غلط ہے یہ خلاف عدب ہے اس کے سنے کے لیے نہیں کرنی چاہی اور جو صحیح کاری ہے اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر دیتے ہیں اور ان کو قرآن بجھ گئے وہ حنم دی آئیتا پڑھ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے سننے والے کو تھوڑا شور بھی تو ہونا چاہیے جو عرب کے لوگ ہیں وہ معنی کو جانتے ہیں معنی کو جانتے ہیں اس حساب سے پھر وہ سبحان اللہ یا وہ کلمات کوئی کہتے ہیں کوئی پاکستان دا کوئی کاری سی ہو گیا امرہ کن ان جاکہ شوق چلیا کہ میرا مدینہ داخلہ ہو جائے انہیں ملینہ گل کی دی یا میرا انٹرویو کرو انہیں انٹرویو کرا دیں گے ان گیا گے کہ پاکستان دا کاری دے دل کار دے میں پڑھا انٹرویو کرو ایک قرآن بڑا اچھا پڑھا انہیں قرآن پڑھا ہو انہیں سورہ فادیہ پڑھا پڑھا شروع کرتا ہے اس نے عربی نہیں روندے انہیں نے کہا رہا ہے کس کارلوں میں ہے یہ رون کیوں آیا تھا نوں یہ روندہ کی مقصد ہے یہ مکاری چار روڑ کے کوئی در کوئی انٹرویو نہیں لیا دو دے مکاری انسان ہے انہیں انٹرویو نہیں لیا پھر روندہ کی مقصد ہے وہ جساں عربی روندہ وہ تو روندہ نہیں اس نے عذاب دیا آیا تھا کہ دو دے روندے نے وہ بار بار پڑھ دیرے وہ دن دے مقصد ہے تو اس سورہ فادیہ روندہ شروع کرتا ہے کہ یہ مکار ہے انہیں نے اللہ جو دا ہے کہ یہ باتھکی ہے صرف نقالی چیز نہیں پہ عربی روندے تو اسی بھی روندہ شروع کردی ہے وہ جنتی آدھا پڑھے تو اسی بھی روندہ شروع کردی ہے دو دے دعا گئے اللہ اللہ میں جانا امین ہوں اللہ انہیں دے بچوں کا دے سنو نہ کہتے رونے شروع کردی ہے جنہ میں جنہ میں لے جنہ میں جنہ میں دے اس سے ایک ڈرامی مزید ہے اور طلابانوں قرآنوں ایک چیز سمجھنے چاہیے دی ہے اخلاسنا اللہ دے زیادہ خاتہ قرآن پڑھنے اور میں اگری کیا سی محسکاری تلاوت کردی رہے ہیں تلاوت میں جو کٹل ہوندہ ہے وہ جو سونڈ والا ہوندہ ہے انہیں شکرد جیما کردی ہے انہوں نے اپنے ہواری بھی لے کے ہے سبان اللہ سبان اللہ اپنے ہواری دس بار ہیں انتظامیت اثر ہوئے گئے فرانک کاری نہیں پڑھے تھی سبان اللہ پڑھے انہوں بڑھاو انہوں نے ہواری اپنے لے کے ہے اپنے شکل لے کے ہے ایساں ڈرامے پاس ایسی جان نہیں تو جی میں فیل کر آت کراؤ علم قرآت میں سند کی بڑی اہمیت ہے اور جس شخص نے علم قرآت کو سیکھا ہو وہی قرآت کے اندر دیگر قرآت میں تلاوت کر سکتا ہے ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض نوجوان جنہوں نے قرآت پڑی نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ مصری قرآت کو کوپی کرتے ہوئے جو عام ہماری قرآت ہے امام حفظ انعاصم کی جو قرآت ہم جس میں قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر قرآت میں نوجوان مصری قرآت کو کوپی کرتے ہوئے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ کیا ایک ایسا مسلمان جس نے علم قرآت کو پڑھا نہیں ہوا اس نے استاد سے سند نہیں لی ہوئی قرآت کی تو کیا وہ دیگر قرآت میں قرآت کی تلاوت کر سکتا ہے جو تلاوت کرتے ہیں اگر انہیں روایات نہیں پڑھی تو ان کو نہیں پڑھنی سیکھئے جتنی تحت کا استاد سے نہ پڑھی یہ ترقی پڑھنے میں استاد سے پڑھنے کے بعد پھر پڑھنے چاہئے اور قرآت کے حوالے سے ایک واقعہ کاری عبداللہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں ہمارے بردادہ استاد تھے عید کے دن آگے تو وہ بچوں نے مطالبہ شروع کر دیا میں جوتہ لے کر دیا کپرے لے کر دیا کہتے ہیں پیسے میرے پاڑھنے بنا پریشان ہو کہتے ہیں ایک دن میں اٹھا زور کی نماز میں نے جا کر بیت اللہ میں پڑھ کر تواف کر کے دعا کی دعا کر کے پھر میں جب واپس آیا اب ایک کمرے میں لیٹا ہوں تھوڑی دیگر گلیئے دورہ پر دستا کوئی ہے دورہ پر دستا کوئی ہے میں اٹھا باہر آیا تو ایک آدمی اس نے دوتی باندھی ہے سامنا سا رنگ اس کا سفید کمیز اور دوتی بانی ہے اس طرح انہیں ہاتھ کی ہے مجھے صورت فاتحہ کی مشکرہ دو مجھے صورت فاتحہ کی مشکرہ دو انہیں کہتے ہیں میرے دل چاہے ہیں مشکرہ دکیرہ ٹائم ہے تو آجابی انہیں قرآن انکار دا نہیں کرتا آجابی کہتے ہیں میں نے اس کو دو بار صورت فاتحہ کی مشکرائی اور تیسری بار اس نے سنائی سنانے کے بعد وہ اٹھا اس طرح اس کے پاس کوئی تھیلیدی پیسے ہوئی اس طرح رکھ کے میں آدھیا قبول کرنے گا آدھیا قبول کرنے گا کہ میں سوچ رہا ہے ایک کون ہے کہ میں ان کی کوئی جواب کی دینا انہیں دل تک اتنی دل میں وہ باہر نکرایا میں کہتے ہیں فرم میں دل میں آیا کہ کون آدمی ہے کہاں سے آیا میں باہر نکرا ہوں تو آدمی ہو رہا ہے وہ آدمی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بچے دیتا ہے امام عاصم رحمت اللہ رہے کا باقی ہے پھر میرے پاس پیسے نہیں تھے بہت پریشان تھا تو ایسا ہوا کہ میں ایک دن جنگل میں چلا گیا جہاں جا کر میں نے پہل رکھوں دو تن چار چار رکھتے ہیں پڑھیں پھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہتے ہیں جب میں تلاوت سیدہ میں گیا نا آخری سیدہ میں تو کسی چیز کے گرنے کے آواز آئی جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو ایک چھیلی تھی اس میں ہیر جبارات اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو بھوکا نہیں مارتے اور اس کو پریشان نہیں کرتے اس کی ہر جید اس کے گھر پر چاہتے تھے قرآن کی برکت سے شیخ ایک بڑا اہم سوال آپ سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ قرآن مجید کی تدریس آپ نے ساری زندگی گزار دی قرآن کی تدریس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا استاد قرآن پڑھانے والا ایک استاد جو ہے اس کے کیا اعصاف ہونے چاہیے سب سے پہلے کہ اس کی نیت صحیح ہو نیت صحیح ہو اس کا اخلاص ہو دکھلاوانہ ہو اور متقی پریزگار ہو اسادزہ کو طلبہ کو ایک نظر سے دیکھے سب کو ایک نظر سے دیکھے اور رات کو ان کے لئے دعا بھی کریں ان کی کامیابی کے لئے دعا کریں اگر کوئی استاد غلط ہے رات کی تاریخی میں غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر ان کے شکروں پر پڑے گا والدین کو والد غلط ہے رات کی تاریخی میں غلط کام کرتا ہے اس کی اولاد تو اس کا اثر پڑے گا اولاد نیک ہے والد والد نیک ہے اور رات کی تاریخی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے دعا کرتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑے گا اولاد والد یا استاد نیک ہے استاد متقی پریزگار ہے رات کو عبادت کرتا ہے اس کا اثر اس کے شکر دعا پر پڑے گا استاد کو متقی پریزگار بھی ہونے چاہیے اور پھر ایسی چیزوں اجتناب کرنا چاہیے جو غلطہ مسال کے طور پر کمرے میں بیٹھا ہے دروازہ کھول کر بیٹھے کمرہ بند کر کے طالبینوں کو نہ بولایا خاص کر کے جن کی داری نہیں ہے آگیا کمرے میں دروازہ بند کر دیں ملکہ نہیں ہے دروازہ کھولو ہاں میں کیا بات ہے استاد کو ضرور پر دی پانی لاؤ یہی لاؤ کسی ایک لڑکے کو منتخب نہیں کرنا چاہیے کبھی اس کو کہہ دیا کبھی اس کو اس طرح کر کے میری اٹھئی لاؤ اور میری عادت ہی ہے میں کراس میں بیٹھا ہوں پانی میں نے کبھی کسی نہیں کہا یا پانی لے آئے کراس تو کوبیل دل لے آنا چاہیے وہ کہنے ہیں انہوں ہی کہنے ہیں انہوں ہی کہنے ہیں تلواز دیلہ شکشکوں کو شبات پیدا ہونے لیں اے مناظرہ سونا جائے انہوں ہی بار بار کہنے ہیں اے شبات پیدا ہونے اے شبات تو بچنا چاہیتا ہے استاد متقی پریزگار ہوئے مخلص ہوئے اور حریص ہوئے کہ ایک بچے جائے گئے ایک قوم دی امارت نہیں میرے گو میں نے ان کو کچھ دیکھر بیجنا ہے یہ مجھ سے پھر لے کر جائے حفظ کا جو استاد ہے اس کے ذمہ دو کام ہیں ایک منزل پختہ ہو منزل یاد ہو منزل یاد ہو دوسرا ہی ہے کہ اس کا تلفظ صحیح ہے دو چیزیں اس کے ذمہ ہیں اس پر توجہ دے خاص کرتے ہیں اکثر اساتذہ پوچھتے ہیں یہ فیلان لڑکا ہے اس کا تلفظ صحیح نہیں ہو رہا میں ان کو کہتا ہوں دیکھو سارے حروف نہیں خراب ہوتے ہیں چند حروف خراب ہوتے ہیں دیکھو اس کا کون کون سا حرف خراب ہے اس حرف کی پھر مفردات ایک مشکرہ قاف صحیح نہیں دار دا قاف صحیح داری ہو اق 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 قا قی قو بار 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 امت مشکرہ قا قا صحیح ہو جائے گا عین سے اس طرح کر رہا ہے صحیح ہو جائے گا اساتذہ سے جو جو پڑھانے والی اساتذہ ان کو اپنے اساتذہ اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ طالق رکھنا چاہیے ان کے پاس آنا جانا چاہیے ان سے چیزیں پر حاصل کرنے چاہیے جمعہ شافی رحمت اللہ الرسول وَإِرْشَادَ Histoyin Ve tohu Zehmani جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے ایک تو استاد کی بات کو غور سے سنیں ورشاد استاد وطول وزمانی اور ایک عرصہ تک استاد کے پاس آتا جاتا رہے یہ نہیں پڑھ لیا ہے پڑھ لیا ہے معاملہ ختم ہو گیا نہیں پڑھنے کے بعد بھی آدمی کا تعلق استاد کے ساتھ ہونا چاہیے آتا جاتا رہے اور ہدایت لیتا رہے وہ اپنی مشکلات بتایا ان سے حرک رہے مخلص ہو دیندار ہو نیک ہو اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے تو اس کا اثر طلبہ پر پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات تشریف لے گیا آپ کو شراب پیش کی گئے آپ کو دودھ پیش کی گئے آپ نے دودھ پسند فرمایا فرمایا اگر شراب پیلے دیتے پوری امت گمرہ ہو جاتی اب شراب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے دیتے امت کا کیا قصور تھا اس کا مطلب کیا ہے اگر بڑا آدمی کو غلط کام کرتے ہیں چھوٹوں پر اثر ہوتا ہے استاد غلط ہے اس کا اثر شکر تو پر پڑے گئے میں نے ایک جگہ درست دیا وہ عامی علماء قرآن تھے میں نے کہا امام بخاری سب سے پہلے حدیث لائے انما العامالو بن نیاد کیوں سب سے پہلے انما العامالو بن نیاد حدیث لائے اس لیے لائے ہیں کہ بخاری پڑھنے والوں تم بھی اپنی نیت کو درست کر لو تو بخاری پڑھنے والے تم بھی اپنی نیت کو درست کردھو تو پھر بخاری سے فیضہ اٹھا سکتے ہو اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے تو نہ پڑھنے والے فیدہ اٹھائیں گے نہ پڑھانے والے فیدہ اٹھائیں گے ہمارے استاد حضرت مولا ابو البرکاتہ بخاری پڑھانے سے پہلے روزانہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آگر بہاری سے پڑھاتے تھے آج کہاں ایسے علماء پہلے علماء تاجد پڑھتے تھے تلامیزہ بھی تاجد پڑھتے تھے علم میں برکت ہی ہے پھر وقت آیا استاد تاجد پڑھ رہا ہے شکید نہیں پڑھ رہا ہے پھر اب وقت آگیا ہے برکت کہا ہوں علم میں تقویٰ ضروری ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کو اٹھ کر اللہ سے تھو باتیں کر لے اس کا بہت اثر پڑھتا ہے علم میں برکت ہوتی ہے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں متقی بریزگار استاد کو ہونا چاہیئے مخلص ہونا چاہیئے یہ بچے ہیں ان کو میں نے کچھ دے کر بھیجنا ہے یہ نہیں ہے ٹیم دیکھیں جانا میں چھوٹی چلو جاؤ چھوٹی اس وقت کرنے جب ان کا کام پورا ہو سب کا سبق بھی سنا جائے سب کے مندلے بھی سنی جائے سب کے سب کی پارا بھی پھر چھوٹی ہے یہ ہے کہ جانا باج گئے کسی نے سبق سنیا کسی نے سبق سنیا کسی نہیں سنیا چلو چھوٹی چھوٹی جاؤ جاؤ اس طرح نہیں مخلص ہو بیٹھے وقت جو ہے زیادہ زیادہ وقت دے یہ نہیں کبھی اتنے مجھے پڑھانا ہے اتنے مجھے تک میں نے نہیں پڑھانا پہلے اساتذہ اگر کسی طالب علم کی چھوٹی بند کرتے تھے وہ آپ بھی ساتھ ہی بیٹھی رہتے تھے یہ نہیں ہے آپ گھر چلے جاتے وہ بیٹھے چھوٹی بند کی ہے آپ بھی ساتھ بیٹھی ہوں شایخ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں ایسی ایسی اب سہولتیں موجود ہیں کہ جو پہلے یا آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے دور میں جب آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ پڑھاتے رہی اتنا عرصہ تو مدارس میں وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج کے دور میں بہترین آلی شان بلکہ بعض مدارس میں ائر کنڈیشن کمرے ہیں اور بڑی بہترین قسم کی سہولتیں موجود ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا مدارس میں تو لیکن ان سب چیزوں کے باوجود علم میں رسوخ اور پختگی اور تقوی طلبہ کے اندر یہ جو چیزیں پہلے تھیں طلبہ میں اور ان سے فارغ ہونے والے علماء میں قرآن میں تو آج کے دور میں جو مدارس سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان پکی بلڈگوں سے وہ کچھے مدرسوں سے جو لوگ پہلے نکلتے تھے آج اس طرح کے لوگ مدرسوں سے نہیں نکل رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں پہلی تو بات میں کہوں گا یہ تو اساتحیتہ کام ہے ان کی ذہن سازی کرنا دین کی اہمیت ان کے دل میں ڈالنا کہ یہ معمولی کام نہیں بہت بڑا کام ہے اس کو محنت کے ساتھ پڑو اساتحیتہ کا کام ہے اساتحیتہ تربیت نہیں کر رہے ہیں آج کے لئے ہم اساتحیتہ تربیت نہیں کر رہے ہیں اساتحیتہ کی جو ہے نکامی ہے اساتحیتہ کو تربیت کرنی چاہیے علم کی اہمیت دل میں ڈالنی چاہیے علم کی اہمیت دل میں ہوگے تو پھر محنت سے پڑھے گا اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ محنت سے نہیں پڑھے گا دو دو تین کلاسیں پڑھنی بولنا شروع ہو گیا آگیا چاکڑا بازی میں پڑھ دو بعد تو ای کرنا کسی جگر جا کر درست دیرہ خطیب لگ جاتے ہیں ان کے دل میں اہمیت نہیں علم کے علم کی اہمیت ہو تو میں نے بتایا ہمارے استادوں نے تین مرتبہ بخاری بڑھی ہے اور حضرت مولانا صنع اللہ صاحب عمرت السریع رحمت اللہ انہوں نے تین مرتبہ بخاری بڑھی ہے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ رحمت اللہ ایک مرتبہ ان سے پڑھی محمود علیہ السلام دیوبندی ان سے پڑھی احمد علیہ السلام کان پوری بریلوی تین علماء سے محمود علیہ السلام علیہ السلام بن گئے تین یہ اہمیت یہ چیزیں طلابہ کے اندر نہیں ہے مادی دورہ ہو گیا ہے ہر لٹکا ایجادہ میرے پاس مبائل ہو تو مبائل جو ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں ایسے تو اچھے نہیں کہ رات کو تحقیق کریں بیٹھ کر وہ اور یہ تحقیق کرتے ہیں اس نے کام فراب کر دیا اس کے پاس یہ ہے مبائل میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے اس کے پاس یہ میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے یہ ٹویشنیں شروع کر دیتے ہیں وہ کھان پہنے چسکا وہ زبان کا چسکا ہوتا ہے پہلے چسکا نہیں ہوتا تھا پہلے جو مدلس میں روٹی ملتے تھے وہ وہی کھاتے تھے ایک عالم عافظ انیات اللہ صاحب اہری دیسوں کے عالم میں کم لوگوں کو پتہ ہے بہت بڑے عالم تھے اور وہ عافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمد انہوں نے خاص خاص ان سے پڑھا انہوں نے پڑھنے کے بعد میں نے کہا یہ میں چاہتا ہوں لکھوں کی جا کر پڑھوں اور عزد آباد صاحب نے رکھا لکھوا دیا کہ لکھوں کی جا کر پڑھوں کہتے ہیں میں بڑی مشکل لکھوں کی پہنچا سخت دوپیر کا وقت ہے تو وہاں دوپیر کا وقت استاد سوئے ہوئے ترغاب سوئے تو مجھے بیاس لگی تو میں نے وہاں دیکھا اس میں بھوکا بھوکا ڈالا تو نیچے پانی بہت نیچے میں ہلا ہلا کہ اس میں پانی ڈالا اس کو کھینچا کھینچنے کے بعد اوپر آیا ابھی چھوڑا سا میں پی رہا ہوں موپر مار رہا ہوں دیکھ استاد آ گئے اور مجھے لڑکیا کہ تھو آیا ہے کہ میں مزیر آباد میں پانے کو ضائع کر رہا بھی ہیں کہ میں نے وہیں پھینک دیا اب کہتے ہیں وہاں کچھی دیواریں تھی تو ان میں مٹی نہیں مٹی ہیں کیوں بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ ان میں دبائی ہوئی تھے وہ ان علماریاں دی جن میں اپنا سماع رکھتے تھے وہاں رکھا پڑا یا تم تو سب کچھ پڑھا ہے تو آپ کیا پڑھنا یہ مزید پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے دیکھو کوئی مٹی ہے خالی ہوئی پیسے کہ میں نے مٹی خالی ہے ٹھیک ہے اب جو مدرسے میں مل رہا ہے اس پر صبر شکر کر کے لڑکے کھا رہے ہیں اب لڑکے یہ چاہتے ہیں چار مدرسوں میں وہ داخلہ لیتے ہیں پہلے ایک میں داخلہ لیا ہے دو دن پڑے کچھ سمانوان آگا دیا پھر دوسرے میں داخلہ لے لیا ہے پھر تیسے میں چوتھے میں اب مرامات اللہ کرے گئے کہ رہائش کہاں اچھی ہے کھانا کہاں اچھا ہے وہاں جا کے داخلہ لے گئے باقیوں کے سب غتم یہ طلبہ کا ذہن شروع سے بنا ہوا ہے زبان کا چسکہ یہ پڑھنے کے لئے نہیں جاتے ان کی تربیت نہیں ہے یہ چاہیے اساتذہ کو تربیت کرنا علم کی اہمیت ہوگی تو پھر وہ دال بھی ملے نہ بھی ملے پھر بھی پڑے گا اگر دل اہمیت ہے تو پھر دال پر بھی گزارہ کرے گا نہ ملے اس پر بھی گزارہ کرے گا اگر اہمیت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو مر کے بھی ملے سب بھی ملے تو علم پھر بھی بھی حاصل نہیں کرے گا حضر مولانا عطا اللہ حنیف رحمت اللہ رہے ہیں ان کے جو دھماد تھے کاری صحف اللہ صاحب میرے ساتھی تھے وہ بتاتے ہیں کہ اپنے کمرے میں وہ مطالعہ کر رہے ہیں تو کھانا لاکے رکھ دیا گھر والے نے کہا جی کھانا آگیا جی اچھا مطالعہ کر رہے ہیں گھر والے برطن لینے کے لئے کھانا اسی طرح پڑھا ہے پھر اس کو جی لے کر گیا گھرم کیا پھر لاکے رکھ دیا چاہ چار مرتبہ پھائی مرتبہ سالن گھرم کر کے دیتے کہتے ہیں ایک دن ہم نے کہا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اتنی مسئول جو چاہنا سالن اس جہاں نمک مرچیں ڈال کے وہ رکھ دیا تو اس جہاں ہی کھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ سالنے کے نمک مرچیں ہیں اس طرح علماء بنتے ہیں چسکے لگا کر علماء نہیں بنتے ہیں جن علم کی قدر ہوتی ہے اور وہ سوکھا رکھا کھا کر جو پڑھتے ہیں نا اس علم میں برکت ہوتی ہے آج کل جو ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کھانے کے لئے ملے گی یہ کھانے کے لئے ملے گی کھانا تو مل جاتا ہے علم نہیں ملتا علم سے پھر اسے طرح کوری جاتے ہیں کوئی نیت ان کی کھانا ہے علم نیت نہیں علم کا مقصد نہیں ہے جن کا مقصد ہوتا ہے علم ان کا علم دیتا ہے وہ جو بھی روٹی ملے نہ ملے جگہ ہے نہیں ہے پڑھے رہے تھے آفظ عبدالمنان جو وزیرہ بادی رحمت اللہ ان کا واقعہ مشہور ہے جب وہ دیلی میں پڑھنے کے لئے گئے میں نے جیورسان صاحب آتا ہے دیلی رحمت اللہ لے کے پاس تو مینہ صاحب نے فرمایا کہ جتنے لٹکے ہم نے رکھ لیا تھا رکھ لیا ہے گھروں میں روٹی لگی ہوتی ہیں لٹکے ہم نے رکھ لیا ہے اب ان کی جائش نہیں ہے میں نے کہا حضرت میں پڑھنے کے لئے ہاں روٹی کھانے کے لئے نہیں آیا یہ لٹکے ایک ایک لکھوں مجھے دے جب میں وہی خواہے گزارا کر لوں گا طلبان اس پہ مشورہ کیا انہوں نے ساتھ بٹھا کر کھرا گیا تو پھر اللہ نے کتنا بڑے وہ عالم بنائے حضرت مولا عبرائم صاحب میر شالکوٹی ان کے شگر حضرت محمد صاحب گوندلی رحمت اللہ ان کے شگر مولانا صلو اللہ صاحب ان کے شگر بڑے بڑے علماء مولانا صاحب صاحب بھی ان کے شگر وہ پڑھنے کے لئے گیا تھے اللہ نے علم میں کتنی بڑکت رکھی کہ بڑے بڑے علماء ان کے شگر دیں تو اگر وہ کہتے ہیں کھانا نہیں ملتا تھا میں جاننا پھر میں کوئی پکھمانواز دیتے ہیں تو پھر وہ چیز وہ فیض نہ چاری ہوتا وہ صرف علم کو مدنظر رکھتے تھے کھانے بینے کو مدنظر نہیں رکھتے تھے ایک لٹکا تھا نڑکوں کا پچھ میں نٹائی ہوگی مارے مدنظر سے میں دس بارہ سار کی پہنے بعد ہے افغانی نڑکا تھا میں نے ان دونوں کو سزا دیا پنجابی کو افغانی کو تو میں نے ویسے کہہ دیا میں نے تجھے نکال دینا تو کون ہے اس کو مارا کہتا ہے استاج جتنا مرضی مار لیں مجھے مدنظر سے سے نہ نکال لیں مجھے جتنا مرضی مار لیں مدنظر سے سے نہ مجھے نکال لیں اور وہ پڑھنے کے لیا ہے اور میں نے کون سے نکالنا تھا ایک دمکی دی تھی اسے میں نے تجھے نکال دیا تو انہیں اس کے ساتھ لے لڑکوں کی لیکن وہ نے کہا مدرس سے سے مجھے نہ نکال لیں سزا جتنی دنیں آپ دے دیں یہی لوگ پھر کامیاب ہو کے جاتے ہیں شیعہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی مفید باتیں بتائیں اپنی زندگی کے حوالے سے یقینا ہماری نئی نسل کے لیے یہ باتیں مشعل رہا ہیں تو آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس انٹرویو میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں تاکہ اس نصیحت کو عمل کر کے ہمارے نوجوان اپنی دنیا آخرت کو سوار سکے خیر نصیحت کے تو مجھے بہت ضرورت ہے کہ مجھے بھی کوئی نصیحت کرے اتنی بات میں یہ کہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَمَلْ لَمْ يَعْقِرْ قَبِیرَنَا فَلِسَ مِنَّا اس چیز کو ہر آدمی اپنے زین میں رکھیں ہر آدمی چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور بڑا چھوٹے پر شفت کرے یہ گنا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نہ تو کسی کو دل سے تکلیف دو نہ ہاتھ سے تکلیف دو کسی کا دل نہ دکھاؤ سب کو یہ کہوں گا علماء کو بھی غیر علماء کو کسی کا دل نہیں دکھانا اور وطیرہ ہو بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر شفت کرو طلبہ جو ہے اکثر اپنے استاد کا عدب کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کرتے اساتذہ کے جو ہم اثر ہیں ان کو بھی اپنا استاد سمر کر ان کا بھی عدب کرو احترام کرو دوبندی کے ایک بہت بڑے استاد غریر سید حسن شاہ صاحب بخاری گزرے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے خاری صدیق صاحب سے کچھ پڑھا ہے خاری صدیق صاحب لکھنے میں میری حفظ کے استاد ہے حفظ کے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے خاری صدیق صاحب لکھنے میں سے کچھ استفادہ کیا پڑھا آپ نے چونکہ وہ پہلے کے پڑھے وجہ انہوں نے فرمایا ہے دل سے احترام کرتا ہوں جب وہ پڑھاتے تھے میں پڑھتا تھا جب وہ پڑھاتے تھے میں پڑھتا تھا اس لیے میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں یہ ہونی چیز طلبہ کے اندر اپنے اساتذہ اساتذہ کے ہمیں اثر ان سب کا دل سے احترام کرنا چاہیے پھر علم میں برکت بھی ہوتی ہے استاد کا احترام کر لیا تو کیا کر لیا استاد کے ہم اثر جو ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اپنے بڑے کبھی اخترام کرنے سے یہ سب کو کہوں گا کسی کا دل نہیں دکھانا بڑے کی عزت کرنی ہے چھوٹے برشفقت کرنی ہے اور اس سے اللہ راضی ہوگا ہے اللہ کا راضی کرنا مقصود ہے دنیا میں آئے کس لیے اللہ راضی ہو جائے جو دنیا میں دنیا سے اس حال میں کہا اللہ راضی ہے تو کامیاب ہے فمن زخزہ عن النار و ادخل جنت فقت خاص ہم دنیا سے اس طرح جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے آگ سے آزاد کر دیں جنت میں داخل کر دیں یہ کامیاب ہے تو اللہ تعالی جتنے لوگ بھی پڑھ پڑھا رہے ہیں پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے اسادیتہ کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور والدین کے لئے ضرور جو فود ہو گئے ہیں ان کے لئے دعا کرنی سے رب پھر ہم ہمارا بیانی صغیرہ جن کے واردین زندہ ہیں ان کے دل سے اعترام کریں والدین اللہ کی بہت بہت نعمتیں جو چلے گئے ہیں جن کے واردین زندہ ہیں میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں شیخ محترم آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری گزارش پر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کرام کو اتنی خوبصورت نصیحتوں سے آپ نے نوازا ناظرین کرام یہ تھے فضیلت الشیخ قاری عدریس العاصم حفیدہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت اور آفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں شیخ کے فیض سے اسی طرح مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بیٹھک پروگرام کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عالم دین کے ساتھ ان کی نجی اور دعوتی زندگی کے بارے میں جاننے کے لئے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی